بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اس محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائی تو حضرات زبقر بانی محفل حاجی محمد شریف رحمانی صاحب اور عظیم نام ہے جناب محترم عمیر حمزہ صاحب تو جنا نے اس محفلن سجایا انتظام کیتا اللہ دی پاک بارگاہ نے دعایا کہ اللہ اس محفلن قبول فرمائی تو حضرات زبقر ایک یا دو من کی حاضری ہے میں نے طلاوت قرآن پاک کے لئے دعوی دینی ہے آپ کی توجہ تلوگار ہوں بلندباس کے ہینا سبحان اللہ ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر آقا رحمت برس رہی ہے میرے خاندانہ پر آنخ نم ہو تو لطف آتا ہے آنخ نم ہو تو لطف آتا ہے ان کا کرم ہو تو لطف آتا ہے خانہ کعبہ خانہ کعبہ جاؤ ضرور مگر یہ دل حرم ہو تو لطف آتا ہے خانہ کعبہ جاؤ ضرور مگر یہ دل حرم ہو تو لطف آتا ہے حضرات زبقر تو آئیں انہی جملوں پر وقف کرتے ہوئے عظیم نام ہے عظیم انداز ہے جناب محترم حافظ محمد علی رضا رضی صاحب ماشاءاللہ وہ آئیں تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دل کو نور افرمائیں استقبال میرا بید نہ رہا تھا قبید دارہ رسالت دارہ رسالت دارہ حیدری دارہ حیدری تاج دارہ ختم نبوت تاج دارہ ختم نبوت اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 بکل شئیر علیمان ما کانا محمد عباد ما عدم من رجالکن ولکن رسول اللہ ولکن رسول اللہ وخاتم النبيین وكان اللہ بکل شئیر علیمان یا ایوها الَّذین آمانوا قروا اللہ ذکو والکتیرا وسبحوه بکرتا وعصیلا یا ایوها الَّذین آمانوا یا ایوها الَّذین آمانوا قروا اللہ ذکوا کثیرا وسبحوه بکرتا وعصیلا امند من اللہ صدق اللہ العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھے جنا محترمالی رضوی صاحب ماشاءاللہ بہت ہی خوب صورت انداز کے ساتھ طلاوتِ قرآن پاک سماتوں کے حوالے کر رہے تھے جس کا سینہ مدینہ بنا ہے وہ بندہ بولے گا سبحان اللہ میرا بیر انجلی بلاندباس کہینا سبحان اللہ بیج جار میرے بانے جتا اتار دیو ٹینشن تو بگیر بابو کچھ نہیں ہوں نارت کبیر حضرات عزیب بکر آقا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا سبحان اللہ آقا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر انمول کر دیا ہے آقا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر انمول کر دیا ہے میرے مولا میرے مولا تیرے ہی نام سے ابتدا ہے تیرے ہی نام سے انتہا ہے تیرے ہمد و سنا تیرے ہی نام سے ابتدا ہے ابتدا ہے تیرے ہی نام سے انتہا ہے تیرے ہمد و سنا الحمدللہ کہ تُو میرے محمد کا خدا ہے بلان دواز کہینا سبحان اللہ کہ تیرے ہمد و سنا مولا تیرے ہمد و سنا تیرے ہمد و سنا جو مدار کی قرآن کی تفسیر ہے دیکھتی تو ہوگی دنیا برے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے بلان دواز کہینا سبحان اللہ 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 انوار محمد کا خزینہ لکھ دے جس کا نہیں ثانی وہ نگینہ لکھ دے اے قاتب تقنیر ہم سب کے مقدر میں محمد کا ودینہ لکھ دے بلندباس کہینا سبحان اللہ اے قاتب تقنیر ہم سب کے مقدر میں محمد کا خزینہ لکھ دے آؤ آؤ حاجیوں شہن شاہ کا روزہ بیکھو آؤ حاجیوں آؤ حاجیوں شہن شاہ کا روزہ دیکھو قعبہ تو دیکھ چکے اب قعبہ کبھی قعبہ دیکھ آئے بلندباس کہینا سبحان اللہ قعبہ تو دیکھ چکے اب قعبہ کبھی قعبہ دیکھو حضرت زبکر دعائیں انہی جملوں پر وقف کرتے ہوئے آل نبی اولاد علی جناہ محترم سیئر عویس علی شاہ اپنے خوبصورت آواز کے ساتھ ہمارے دل کے نبرا فرمائے استقبال میرے عمیر نعرہ تکبیر انجلی یار سارے بولا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خیدری نعرہ خیدری نعرہ خیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ حضرات زبکر تو آئیں ایک ربائی مولا علی کی بارگہ میں تو پھر میں نے ماشاءاللہ میں شازی کے حوالے کرنا ہے آپ کی توجہ طلب غار ہوں بلا نباس کہینہ سبحان اللہ محبوب کی محفل کو میں پہلے میں کیا ہے محبوب کی محفل کو محبوب کی محفل کو جی ہماری کمال ہو گئی محبوب کی محفل کو محبوب سجا کے ہیں آتے ہیں وہی جن کو میری سرکار بولاتے ہیں بلا نباس کہینہ سبحان اللہ علی کا عیس علی علی بیٹھے ہیں کون ہے علی 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 اجھے بولو سبحان اللہ الحمدللہ سنی ہر ایک نو ماندے نے سنی عقیتہ جدا عقیتہ میرے عقیتے دنال ملتا ہے وہ بندہ بولے گا تے ماشاءاللہ لطف آئے گا تے پہلے ابھی جگہ دن چس آئے گے چس ہی آئے گے یعنی بولو نعرہ تکبیر اللہ за اللہ دے نہ دیکھے چھپے پندے دن دے نہ د Revelation اللہ واللہ بولو گا یار کرم ہو جائے گا میرے مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے تری شان سب سے عظیم ہے میرے مولا تو رحیم ہے تُر قریم ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے پریشان سب سے عظیم ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے جرے بندن خدا دے کرم یقین بنا بولے گا سبحان اللہ کہ میرے مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے پریشان سب سے عظیم ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے آئے بلندباس کہینہ سبحان اللہ بلندباس کہینہ سبحان اللہ علی کا عشق جی کمعال ہو علی کا عشق علی کا عشق علی علی کا عشق تا مقدر سمار دیتا ہے بابا دی تمجھو خانی صاحب تمجھو کرے آئے علی کا عشق تا مقدر سمار دیتا ہے کون حسن ہے کون حسین ہے کون مولا علی ہے بلندباس کہینہ سبحان اللہ میں رویر بول لوگو کہ میں نے کچھ سنا مانگا سبحان اللہ کہینہ میں قرآن دلیل دینے گا وَتُقَلِّمُنَا اَيْدِهِمَ کہ احمد علی جنہ زبانہ بعد ہو جانگی حرابتہ رہا دسکی کرتا رہاں میں ہاتھ گوائی دے گا یا اللہ انہوں ماف کر دے جدو میں تیرا تے صحابہ زکر ہوندہ سی نا تے ہاتھ اچھو کے سب اللہ کہندہ فرید ہاتھ چھو کے سارے بولو نعرہ تکبیر ہی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ ریسالت نعرہ ریسالت آخری بندہ دیکھا نعرہ ریسالت نعرہ ریسالت نعرہ حیداری نعرہ حیداری علی کا عیسیٰ علی کا عیسیٰ علی کا عیسیٰ علی کا عیسیٰ بمکتر ہم ساتھ علی کا عیسیٰ بمکتر سبار دیتا ہے بہت پوچھتے رہنے سے مندر بڑھ جاتے ہیں جرہ بنا کم کردہ ہوئے کم کردے ہیں کردے ہیں منظر دیپ پر جاتے ہیں میرے بزرگوں میرے بھائیوں نوجوانوں توجہ کریں آجے ہم صاحب شاہ جی جرہ بنا کم کردہ ہوئے تے کم دی ابتدا کردہ ہے ہولی ہولی پرواز کردہ ہے تے میں کہنا ماں آخر تک کم ہو جاندہ ہے تے پوچھتے رہنے سے جنہوں سمجھائے وہ بندہ بولے کا سبان اللہ پتہ نہیں کینہوں سمجھائے جنہوں بندہ بولے کا سبان اللہ کہ پوچھتے رہنے سے مندر بانہ جاتے ہیں علی علی کرنے سے قلندر بنہ جاتے ہیں سمجھائے بندہ بولے کا سبان اللہ پتہ پوچھتے رہنے سے مندر پڑھی جاتے ہیں علی علی کرنے سے قلندر قلندر بنہ جاتے ہیں قطرے کے مکندر میں سمندر نہیں آیا قطرے کے مکندر میں سمندر نہیں آیا قطرے کے مکندر میں سمندر نہیں آیا دنیا کھیا جانے مقامability خیدر دنیا کے ذہن میں تو کلندر نہیں آیا آئے بلندباس کہیں نا سبحان اللہ دنیا کیا جانے کیا جانے مقامِ خیدر مقامِ خیدر دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا حضرات ازی بکر دعائیں انہی جملوں پر وف کرتے ہوئے جناہ مختلف سیجد عویس علی شاہ صاحب وہ آئیں اپنی خوب صورت آواز کے ساتھ ہمارے دل لوگ اپنے پر فرمائیں کمال ہو گئی نارہ تکبیر نارہ تکبیر نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ رسالت نارہ حیدری نارہ حیدری مصطفیٰ دالے مصطفیٰ دالے مرتضیٰ والے مصطفیٰ والے مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے سڑے وارسنے کربلا والے نارہ حیدری نارہ حیدری نارہ حیدری تاج دارے حچوک عمر عبیر تاج دارے ختم نبو تاج دارے ختم نبو الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين وَالْعَاكِبَاتُ لِلْمُتَّقِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالَا سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالَا آلِهِ وَأَسْحَابِ وَالَا آلِهِ وَأَحْلِ بَيْتِ اَجْمَئِينَ پڑھئے سَلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالَا آلِهِ وَالَا آلِهِ وَالَا آلِهِ وَأَسْحَابِكَ یا رحمت اللی العالمین میم دے اولے رب پہ یا بولے میم دے اولے رب پہ یا بولے تینو جانن والے جان گئے بیس بٹا کے آ گیا سونا بیس بٹا کے آ گیا سونا آشک لوگ پہچان گئے میم دے اولے اللہ بولے سمجھے کوئی مول نہ سمجھے سمجھے کوئی مول نہ سمجھے دسنوالیاں حد کر چھوڑی دسنوالیاں حد کر چھوڑی جنا چہرہ یار دا پڑیا جنا چہرہ یار دا پڑیا او پڑ سارا قرآن گئے میم دے اولے اللہ بولے تینو جانن والے جان گئے میم میم الف دا ایک ہو جانا کل ساری پیار دیے میم الف دا ایک ہو جانا کل ساری پیار دیے غافل دنیا غافل دنیا جلی ہو کے تھا تھا ٹکرا مار دیے راز حقیقت بہت انوکھا راز حقیقت بہت انوکھا اکلا والے حیران گئے امیم دے اولے اللہ بولے تینو جانن والے جان گئے بے سوٹا کے آ گیا سونا منن والے ویہد کر دے او منن والے ویہد کر دے رب نو مکھرا من دے نا ہی رب نو مکھرا من دے نا ہی کول اکا دے رب نو سمجھنے رب نو سمجھنے اچھا کر اعلان گئے ہمیم دے ہمیم دے اولے اللہ بولے تینو جانن جانن والے جان گئے بے سوٹا کے آ گیا سونا آشک لوگ پہچان گئے تجڑا راز حقیقت نو جاننے او راز حقیقت دا کھول دے نہیں جڑا راز حقیقت دا جان دے نے او راز حقیقت دا کھول دے نہیں جنا نہیں بے کھیا او کرن گلا او جنا نہیں تکیا او کرن گلا جنا بے کھنیا او بول دے نہیں او میم دے اولے اللہ بولے تینو جانن والے جان گئے جان گئے تینو جانن والے جان گئے جان گئے بے سوٹا کے آ گیا سونا آ آشک لوگ او جان 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 گئے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید حمید اندر اشارت فرمایا یا ایو اللہ زین آمان ادخلو فی السلامی کافتن ولا تتابیو خطوعت الشیطانی انہوں لکم ادوہ مبینی اے ایمان والیوں جنہ رسول اللہ دا کلمہ پڑھ لیا ایمان دے اسلام دے دائرے ویچ داخل ہو چکے نہیں فرمایا پھر اسلام پورے پورے داخل ہو جاؤ ولا تتابیو خطوعت شیطانی شیطان دی پیروی نہیں کرنے شیطان دے رستے دے نہیں چلنا کیوں انہوں لکم ادوہ مبین بے شک او دوہڑا کھلا دشمن اسلام اچھ پورے پورے داخل ہوندہ کی مطلب فرمایا دوہڑا چلنا شریعت خلاف نہ ہو دوہڑا بولنا شریعت خلاف نہ ہو دوہڑا نی نظر شریعت خلاف نہ دیکھے دوہڑا اٹھنا دوہڑا بیٹھنا دوہڑا چلنا شریعت دائرے تو بار نہ جاوے حضرت اریاس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے آقا کریم اللہ علیہ السلام نے فرمایا آقا پاک فرماتے ہیں کہ میں تم میں بڑی روشن شریعت چھوڑ کر جا رہا ہوں جو اس شریعت کی خلاف برضی کرے گا فرمایا وہ ہلاک ہو جائے گا اور جو اس شریعت کی پیروی کرے گا فرمایا وہ کامیاب ہو جائے گا آج مسلمان کیوں زلیل ہو رہے ہیں کیوں خوار ہو رہے ہیں دنیا پہ مسلمانوں کی تداد زیادہ بھی ہے اس کے باوجود مسلمان زلت کا شکار کیوں ہے تو کلندر لہوری کی روح تڑپی تو اقبال کیا فرماتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا ہے تُو نے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا ہے تُو نے وہ کیا گردو تھا جس کا تُو ایک ٹوٹا ہوا تارہ ہے اے نوجوان کدھی توجہ کر تیرا مرکز کیڑا ہے تیرا روحانی تلک کینا نالے تیری زندگی کتھیں جڑی ہوئی ہے کدھی گوھر گیتا ہی ہے تو لامہ اقبال نے روح تڑپی تو آپ کیا فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردو تھا جس کا تُو ایک ٹوٹا ہوا تارہ ہے تجھ کو اس قوم نے پالا ہے اغوش محبت میں جس نے کچل ڈالا تھا کچل ڈالا تھا جس نے پو میں تاج سردارہ فرمایا تجھے ان لوگوں نے اپنی محبت میں پالا ہے جنہوں نے اپنے پو میں بادشاہوں کے تاجوں کو رکھا ہے کیسر و کسرہ کے تاجوں کو رکھا ہے فرمایا تجھے ان لوگوں نے اپنی محبت میں پالا ہے پھر اقبال شکوا کرتے ہیں اپنی حضور کی امت سے شکوا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کیا فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں کھینچ کر رکھ تو نقشہ تیرے قدموں میں تیرے تخیل میں وہ فضوح نظارہ نہیں ہے تجھے اپنے عبا سے نصبت ہو نہیں سکتی تجھے اپنے عبا سے نصبت ہو نہیں سکتی وہ گفتار ہے وہ کردار تھے تُو ثابت ہے وہ ستارے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ تُو جہاں پہ کھڑا تھا آج بھی وہی پہ کھڑا ہے تُو صرف باتیں کرنے والا ہے آج بھی باتیں کرتا ہے کل بھی باتیں کر رہا تھا اور تیری زندگی باتیں کرتے ہی گزر جائے گی فرمایا تیرا تعلق جن ہستیوں کے ساتھ تھا انہوں نے کیسرا کسرا کی سلطنت کو بدل ڈالا پلٹ کر رکھ دیا بابشاہوں کے تاجوں کو اپنے قدموں میں ڈھول دیا تو اے نوجوان تیرا کیا حال ہے آج تُو کیوں بے باس ہے تو اس کی وجہ کیا ہے آج ہمارے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے آج ہمارے دل ہی پیدار نہیں ہے آج ہمارے دل ہی اندے ہو چکے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا اندی آنکھیں نہیں ہوتی اندے تو وہ دل ہیں جو سینوں میں مجود ہیں اس لئے اقبال فرماتے ہیں نا دلے بینہ بھی کر طلب خدا سے دلے بینہ بھی کر طلب خدا سے آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہوتا تو آپ فرمادے ہیں کیا وجہ ہے آج ہمارے دلوں پہ زنگ کیوں لگ گیا ہے آج ہمارے دل بیدار کیوں نہیں ہے تو اس کی وجہ بتا کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنے دلوں میں بسا لیا ہے ہم نے دنیا سے محبت کرنا شروع کر دی ہے آج کسی انسان کے سامنے موت کا نام لیا جائے تو وہ ڈرتا ہے یار مجھے موت آ جائے گی لیکن تو اپنے سلاف کا طریقہ دیکھ پڑھ فروق اعظم کی زندگی آپ فرماتے تھے موت جب آئے گی تو میں اس کے نبڑ لانگا ہم کیا کہتے ہیں ہم موت سے بھاگتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا ہے ہم نے اپنے دل کو دنیا کی طرف کر دیا ہے میرے آقا نے فرمایا دنیا مردار ہے اور جو دنیا کے طالب ہیں وہ کتے ہیں فرمایا دنیا تو مردار ہے اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا دنیا کی زندگی تو دھوکی کی زندگی ہے تو انسان تو کبھی گور تو کر تنجھے پلٹ کر کس بارگاہ میں جانا ہے وقت بڑا مختصر ہے مولا علی سے کسی نے پوچھا حضور یہ زندگی کیا ہے تو مولا علی فرماتے ہیں اڑا دے فرمایا وہ جو مٹی ہاتھ سے اڑ جاتی ہے یہ زندگی کی حقیقت ہے فرمایا تو اتنی سی زندگی کی خاطر اپنی آخرت برباد کرتا ہے اللہ فرماتا تمہیں ویسا ہی عجر دیا جائے گا جیسے تم دنیا میں عامال کرتے تھے ایسا نہیں ہوگا کہ تم یہاں کرو بھی کچھ نہ کہو کہ ہم تو سیدھے جنتی ہیں ایسے نہیں ہوگا اللہ کی ذات نے تمہیں دنیا میں بیجا ہے سلطان العارفین میرے مرشد آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں حسن دے سلطان رون لے آئی سلطان خام انسان ذات پوچھے گی تو آقا کریم علیہ سلطان نے فرمایا اللہ بندے کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا تو آج اللہ نے فرمایا کہ جب میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا نا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں پہچانہ جاؤ تو فرمایا میں نے انسان کو پیدا فرمایا انسان کی تخلیق فرمائی تو اس حدیث قدسی میں رب کی ذات فرماتی ہے میں نے فقط انسان کو اس لیے پیدا کیا تا کہ یہ میری پہچان کرے مجھے پہچانے اور پہچانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں وہ اللہ ہے ہم نے پہچان لیا ہے ایسے پہچان نہیں ہے ایسے تو کافر بھی مانتے ہیں یہودی بھی مانتے ہیں منافق بھی مانتے ہیں تو فرمایا موسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے آج ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک بھی نہیں مانتے تو کیا مانتے ہیں نہیں مانتے ہم نے کہا ہم نے تو دنیا سے جانا ہی نہیں ہے صاحب دنیا سے جانا ہے اللہ کی رات فرما تھی ایحسب الانسان ما غرق رب کل کریم اے انسان ایسی کون سی چیز ہے جس نے تجھے میری ذات سے غفل کر دیا ہے وہ تجھے مان کس چیز پہ ہے تجھے اپنی جوانی پہ ناز ہے تجھے اپنی دولت پہ ناز ہے تمہیں کس چیز پر تکبر ہے فرمایا تو تو میرا محتاج ہے اگر میں نہ چاہوں تو تمہیں ایک سانس اندر جائے اور دوجہ سانس اللہ کی ذات باہر نہ آنے دے تو اے انسان تو کیا کر لے گا انسان کے اندر تکبر آگیا گرور آگیا میں بڑا آلہ میرے جیسا کوئی نہیں فرمایا ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی ہے نوجوان کیسے جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ کوئی کھیلنے کودنے کی جگہ ہے یہ کھیلنے کے لیے نہیں ہے صاحب آخرت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا ایک دن ہے یہاں دو ساری سار ستر سال کی زندگی ہے ہم دنیا کی زندگی کے لیے کتنی میند کرتے ہیں کتنی تک ہوتا کرتے ہیں اپنے بچوں کے روزی کے لیے ہاتھ پہو مارتے ہیں لیکن اللہ کی ذات فرماتی ہے بندہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ہم اس کا رزق لکھ دیتے ہیں فرمایا زمین پر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کا رزق سے ہے اگر اتنا رزق سے ہوتا تو یہ رزق اس کے قدموں میں کھل چال کے آتا فرمایا رزق سے لگاؤ ہی نہیں ہے انسان کو رزق سے لگاؤ ہے تو میرے بھائیو یہ زندگی بڑی مختصر ہے اور اللہ کی ذات ہر انسان چاہتا ہے میں دنیا سے کامیاب ہو کر سے کامیاب جاؤ اور انسان وہی کامیاب ہوتا ہے جو دنیا سے کامیاب جاتا ہے کامیاب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس کوٹھی ہو کارے ہو بنگلے ہو وہ بڑا افسر ہو وہ کامیاب نہیں رب کی بارگاہ میں کچھ مرتبے ہو رہے تو رب کی بارگاہ سے پوچھے نا یا اللہ کامیاب کون ہے تو اللہ کی ذات فرماتی ہے تحقیق کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا پھر اپنے رب کا ذکر کیا اور پھر اس کے حضور کھڑا ہو گیا نماز کے لیے تو پہلی شرط اپنے نفس کو پاک کر دوسری شرط اللہ کا ذکر کر اور تیسری شرط ہے نماز سلطان اولارہ پیر مرماتے ہیں کون جاد رب نے فرمایا اسی ویوت تھا جدو لفظ کون رب نے فرمایا اسی ویوت تھا کال اُبلا اسا کنی سنیا کوئی گونگے دورے نہ سا فرمایا کال اُبلا اسا کنی سنیا کوئی گونگے دورے نہ سا اے نفس پلید پلید چا کیتا اسی کوئی مڈو پلید تے نہ سا فرمایا یہ نفس پلید کر دی دا ہے اور کامیاب وہ انسان ہے آقا کریم علیہ صلی اللہ سلام نے فرمایا ایک انسان تلوار کے ذریعے جہاد کرتا ہے میدان عمل میں تو فرمایا ایک انسان وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے آقا کریم فرماتے ہیں جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے وہ میدان عمل میں تلوار کے ساتھ جہاد کرنے سے افضل ہے یہ نفس تو ہے انسان جس کو تباہ کر دیا ہے بلے شاہ صاحب نے نہیں فرمایا آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرمد نے پڑھ پڑھ علم ہزار کا تابہ اور قدی او قدی من اپنے ویج تو وڑیا ہی نہیں جا جا وردہ مندر مسجد او قدی من اپنے ویج تو وڑیا ہی نہیں ایوے روز شیطان نہ لڑنا ہے قدی نفس اپنے نال تو لڑیا ہی نہیں بلے شاہ اوڈدیا پڑنا ہے جڑا کار بیٹھ ہے انہوں قدی آج کہتے ہیں کہ انقلاب آنا چاہیے انقلاب آنا چاہیے امام حسین نے فرمایا اپنے آپ کو درست گھر پہل لے کیا اگر تو چاہتا ہے نا کہ زمانے میں انقلاب آئے تو فرمایا سب سے پہلے تو اپنی تو اندر انقلاب لے کے اپنا آپ تو صاف کر فرمایا پہلے اپنی ذات کے اندر انقلاب لے کے آ پھر تو دیکھے گا پوری دنیا میں خود انقلاب آئے گا تمہارا اپنا اندر گندہ ہے اور تو کہتا ہے انقلاب نہیں آرہا انقلاب نہیں آرہا ایسے انقلاب نہیں آئے گا انقلاب تب آئے گا جب تمہارا اپنا اندر صاف ہو گیا اس بزرگ فرماتے ہیں نا کی کر صاف تو ویڑا دل دا پھر ویخ ماہی گھر مل دا اور پہلا دل نو تے صاف کر اور دل لئی تے گند مکا دل دنیا دی گندگی لئی پھر نے دنیا دیا زینطہ لئی پھر نے دل ویچ اورتا نو بسائی زیارت نہیں ہندی اور بھائی جیڑا دل گندہ ہوئے ہندے ہوئے حضور زیارت کی ہوئے ہندی مولانا روم فرمان دے انسان کی دا سیان آئے گندے برطن دے دودھ نہیں پاندھا تو فرمایا رومی فرماتے ہیں تو اتنا سیان ہے کہ گندے برطن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ گندے دل میں نور کیسے ڈال دے تو آپ فرماتے ہیں دو اتنا سیان ہے کہ تیرا جو برطن گندہ تو اس میں دودھ نہیں ڈالتا وہ رب گندے دل میں کیسے نور ڈال دے دل پاک کرو دل پاک کیسے ہوگا آقا کریم علیہ صلی اللہ تو اسلام نے فرمایا ترک دنیا راسہ کلی عبادت راسہ کلی حب دنیا راسہ کلی عبادت فرمایا دنیا کی محبت انسان کو تباہ کر دیتی ہے اور فرمایا آخرت کی محبت انسان کو تار دیتی ہے ہمارے اندر دنیا آگئی ہے دنیا کا کیا مطلب ہے کیسے دنیا آگئی ہے دنیا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز دنیا 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 کر لیا ہے اللہ نے قرآن فرمایا الہاکو متقاسر حتی زرطم المقابر کل سوفت آل مونہ تمہ مال کی حرس نے یہ پیسے کی حرس نے تمہ یہاں تک لے آئی یہ حرس قبروں میں چلے گئے لیکن تمہاری حرس ختم نہ ہوئی فرمایا کل سوفت آل مونہ سمہ کل سوفت آل مونہ ان قریب تم جان جاؤ گے تمہیں ملوم ہو جائے گا تو میرے بھائیو یہ دنیا کے ساتھ دنیا نے کسی کے ساتھ وفا کی ہے نہیں کی مولا علی فرماتے ہیں میں دنیا کو تین طلاقیں دیتا ہوں کب سبحان آل اسی صرف مولا علی 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 نہیں کر دے تنہ یسی قدی کیا کیسی بڑا علی علی کر علی تا سچا غلام ہو جند قل حسین والا سجدہ مجود شبیر قوت حیدری اصل میں ہے اس کے پاس جس کے پاس ہے شبیر سجدہ شبیری اصل تو قوت ہی وہ میں تمہارے دھوکے میں نہیں آنا جائے تو سب مجنو لیلہ والا واقعہ سنے ہیں مجنو لیلہ والا واقعہ سنے ہیں انہوں گور کر رہے مجنو لیلہ ملن جان دا جس اونٹ سوار ہون دا اونٹ سہرات جل دی اونٹ اونٹ سہرال جان دی اونٹ بچہ سی اونٹ پیچھے اگر پیشاں وین دی رہی میرا سفر ہی نہیں تیہ ہوں میں کی کر رہا ہوں انہیں اینج کی تا اس اونٹ نے ازاد کر دیتا خود پیدا دوڑ لہا دیتی مولان روم نے ایک نقشہ کھین جا رومی پتہ کیا فرماتے ہیں انسان تمہاری جو لیلہ ہے وہ آخرت اور جو تُو ہے وہ مجنو ہے تُو دنیا کی طرف جا رہا ہے وہ جو اونٹ نہیں پیچھے پیچھے دیکھتی تھی اپنے بچے کو فرمایا وہ بچہ تو دنیا ہے اور تُو بار بار پیچھے دیکھتا ہے اگر تُو پیچھے دیکھے گا تو آگے کا سفر کیسے تیع کرے گا رومی فرماتے ہیں پیچھے دیکھنا چھوڑ دے آگے تیع کرنا شروع کر دے فرمایا اگر پیچھے دیکھتا رہے گا پھر آگلا سفر تیع نہیں ہوگا آگلا سفر تیع کرنا ہے تو پھر تمہیں آگے دیکھنا پڑے گا پیچھے نہیں دیکھنا ہمارے پاس ادھر ایک دریا ہے اور وہاں ایک دو دنیا کے آشک گزرے ہیں تو وہ آشک بڑی محبت کرتے تھے آپس میں تو دریا بہتا تھا اس کا جو محبوب تھا وہ دریا کی پرلے کنارے پر تھا تو وہ جو عورت تھی اس نے اس کے محبوب نے بلایا آؤ تو اس عورت نے چلتے دریا میں کچھا کڑا لیکن اندھے اُتھے تیار نہ شروع کان دیتا جو اس کچھے تھڑے گئی تھے رائے ڈوب گئی رومی پتا کی فرمان دے رومی نو بھی پتا سی آپ فرمان دے اے انسان ایت دنیا دا مجازی عشق اے اس محبوب نے اپنی محبوبہ نو صدیہ کہ اے میری محبوبہ میری طرف آ فرمایا او جڑی مجازی محبت انہیں اے نہیں بکیا سامنے دریائے میں ڈوب جا مانگی فرمایا او دی دنیا دی آج دی گلیز محبت نے ایک وارہ نہیں کی تا کہ میرا یار بنو سد دے میں انکار کر فرمایا انسان تیرا رب ہر وقت پانجوے نے اپنی بار گاوٹ بلاندہ ہے میرے بازا اے انسان تی ایڈا گندہ ہے تیرا عشق ایڈا کبز ہو رہے کہ تی اپنے خالق بھی نہیں جاندہ فرمایا او دنیا دا آشق ہو کہ دنیا دی آشق او نے یار انکار نہیں کیتا او تی یار انکار اپنے شہر تو لیلہ دے شہر والے جاندہ ہے جا کے لوگانو کہن دا کہ میں لیلہ ملنا ہے لیلہ شہر والے آن دے تو کون نے انہیں کہا حضور میں مجنو آم فرمایا تجھے تو خوشبو آ جانے چاہئے لیلہ کہا کیا تجھے تو خوشبو آ جانے چاہئے تھی لیلہ کہا انہوں نے پتہ بتایا کہ وہ سامنے لیلہ کا گھر ہے مجنو گیا دروازہ گھٹ گھٹ آیا اندر سے آواز آئی کون فرمایا میں ہوں انہوں نے کہا چلے جاؤ واپس ملاقات نہیں ہو سکتی فرمایا کیا وجہ ہے فرمایا تم ابھی تک میں ہی ہو واپس چلے جاؤ بڑے سالوں بعد آیا پھر دروازے پر دست تگذی پھر آز آئی کون فرمایا جو اندر ہے وہ ہی باہر ہے اندر بھی تو ہے باہر بھی تو ہے فرمایا اب آ جاؤ دروازہ کھلا ہے تو ادھر صوفیاء پتہ کیا فرماتے ہیں جب تک تو اپنی میں میں فسا رہے گا تجھے مقام نہیں مل سکے ابھی تک تو اپنی میں سے ہی باہر نکل میں میں ہوں میں اللہ نے فرمایا آدم نے صحیح دا اس نے کہا نہیں کرنا اب بس تک بار آگ کٹ گیا تکبر کی تا غرور کی تا اللہ نے لان تی قیام دے دائی کار دی کی پہلا گنا کائنا دے چویسی انہیں اپنے تکبر کی تا آقا کریم اللہ سلام نے فرمایا اللہ کی ذات فرما تکبر میری چدر جیڑا بندہ انہوں کھچے گا میں انہوں زلیل کر دے آنگا انسان تیرا کام ہے جھکنا وہ تو جھکا کر اکڑنا تیرا کام نہیں ہے اونچہ بننا تیرا کام نہیں ہے اکی بزرگ فرماتے ہے نا اچھا اچھا نہ ہو نیمہ نیمہ ہو نیمہ نیمہ ہو کے لنگ محمد لنگ جام گا رہا فرمایا اچھا نہ ہو جیڑا آپ اچھا ہوں دے نا وہ سائن نیمہ کر دے دے جیڑے خود نیمہ ہو جا دے سائن انہوں اچھا گار دے دے تو میرے دوستو آج پھر فتن دور ہے انسان انسان کا دشمن ہے آج ہماری وہ محبت نہیں رہی جو ہم ہی ہونی چاہیے تھی کیوں بھائی بھائی کا دشمن ہے بھائی بیٹے کا دشمن ہے اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ ہم نے دنیا سے محبت کی ہے ہم نے دنیا سے پیار کی ہے اگر تمہارے دلوں میں حضور کا عشق ہوتا نہ پھر تم دنیا سے عشق نہیں کرتے شاعر کی فرمان شاعر نے بڑا پیارا جملہ ارشاد بنما فرمائی جڑے عشق تیرے نے چور کی تیرے نینہ نے مخمور کی تی او نہ دل دنیا تو دور کی تی او نہ بول گیا میرا تی رائے میرے میری یاد تھی دنیا بچے تی یاد دادی وہ پڑھ دائے اے محبوبان دیا محبوبان محبوبان سارا چاند تی رائے تی چل یاد زمین او تے چل وسیعے محبوبان جتے یار دائیوں نہ جان آئے او یو سبستی پیچ کی رہ نہ آئے او جتے سجنہ با جہن رائے آئے آئے حضور نال عشق کیتا ہی نہیں تو سبھا خدا دی عزت دی قسم جے حضور نال عشق ہندا نا پھر دنیا دل جان دا ہی فرمایا جڑے عشق تیرے نے چور کی تیرے نینہ نے مخمور کی تی او نہ دل دنیا تو دور کی تی او نہ بھول گیا میرا تی میرے تی ری مومن پتہ کنوں کہندے آج ہر بندہ کہند میں مومن میں مومن آقا پاک لو پچھئے نا کیڑا مومن سنت تیوتھو لینی چاہی دی پائیا جتھے چاسوی آوے جیس سنت دا کو راد نہ کرے فرمایا لا یومین آہد کم حت یکون آقا پاک فرماتے ہے تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باپ مال اولاد ہر چیز سے بڑھ کر میرے ساتھ پیار نہ کرو یہ ہے مومن اور آگے یہاں تک نہیں فرمایا لا یومین آہد کم حت یکون ہوا ہوتی تبعا لیمان جہتا بے ہی آقا پاک فرماتے ہیں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی خویش کو اس کے مطابق نہ کرو جو میں لے کے آیا ہوں پھر اپنے اپنے اندر جہاں کر دیکھ لو کیا تمہاری خویش وہ ہے جو رسول اللہ کی خویش ہے کیا تمہارا اٹھنا اس طرح ہے جس طرح رسول اللہ کی شریعت جازت دیتی ہے کیا تمہارا چلنا ویسا ہے جس طرح حضور کی شریعت کہتی ہے کیا تمہارا بولنا ویسے ہے جس طرح حضور فرما رہے ہیں اگر ویسا نہیں ہے تو تمہیں ابھی ایمان کی دولت نصیب نہیں کیونکہ میرا تو فرمان نہیں ہے یہ تو اللہ کی محبوب فرما رہے ہیں لَا يَوْمِنُوْ أَحَدَكُمْ حَتَّى يَكُونَ تم اتنی دیر تک مومن ہوئی نہیں سکتے جب تک اپنی خویش کو اس کے مطابق نہ کرو جو میں لے کے آیا ہوں اور جو بندہ حضور کی شریعت کا تارک ہونا وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے آج ہم اس کو مومن کہتے ہیں جو ملنگ ٹلنگ بن جائے جو کبھی انہائی نہ جس کو کبھی غسل کے فرض بھی نہ پتا ہو جس کو کبھی استنجا کرنے کا بھی نہ پتا آتا ہو جی یہ بڑا پہنچا ہوا پی رہا ہے میں کہا ہاں واقعی پہنچا ہوا ہے لیکن جہنم میں پہنچا ہوا ہے خدارہ حضور کے دین کے ساتھ گداری نہ کرو جو بندہ حضور کے طریقے پر نہیں نہ چلتا وہ حضور کے ساتھ گداری کر رہا ہے کیوں آتی اللہ و آتی رسول اطاعت کلو میری اور میرے رسول کی جو نبی پاک کی اطاعت نہیں کرتا وہ حضور کے ساتھ گداری کر رہا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیونکہ اس نے اپنی زندگی نہیں اس طرح انگداری جس طرح محبوب چاہتا ہے اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ تم سے پیار کرے تو فرمایا پھر میرے محبوب کی اطاعت کرو فرما برداری کرو محبوب سے پیار کرو یار جدو سنیا نو کوئی باد مذہب بندہ تانہ دین دا ہے نا او جی بڑا ملاز منا دینے لیکن ہے بے نمازی او دوسادہ دیل ٹوٹ دا ہے حضور دا غلام ہوئے تھے بے نمازی ہوئے اوہ حضور دا غلام تھے اوہ نے جنہ دیر کا دیر تحجد بھی قضا نہیں ہوئے اے وصل غلام نے امام بخاری نے چھے لکھ حدیث لکھی ہے کنی چھے لکھ حدیث امام بخاری کہنے نے میں ہر حدیث تو پہلا غسل کیتا ہے پہلا غسل کیتا ہے پھر میں نے اپنے آقادی حدیث بیان کیتی ہے اوہ آری حضور دا غلام تسان قدید رود پڑن تو پہلا وضو بھی کیتا ہے تو میرے دوستوں میرے بھائیوں حضور نال وفا کردار نال کرو عملی وفا کرو صرف زبان نال کہہ دینا حضور نال بڑا پیارے یہ تے ہر بندے زبانی دعویٰ کر دے سجنا اینج نہیں نماز اچھی روزہ اچھا زکاة اچھی باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا کٹ جب تک میں نہ کٹ مروں شاہِ بتہا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا فرمایا حضور نال عمل وفا کر کے وہاو حضور نال گداری نہ کرو آج وہ لوگ اپنے چیرے نو ہی منا لیں دے داڑی نہیں رکھ دے جی کیوں وہ بھی نو مولوی کے ان لاغ بہن دے اور میں کہا جدو قبر جائیں گا نا تو جی تے نو رسول اللہ نے پوچھ لیا اور یار تُو تے میرا غلام سیند تے نو میری صورت بھی بساند نہیں آئی اور کم سو کم میرے داڑی نلوی تُو پیار نہیں کیتا آقا نے فرمایا جس نے میری ایک سنت نو زندہ کیتا نا ایک سنت نو زندہ کیتا اوہ نیان جی میں دین نو زندہ کیتا ہے اوہ اور کچھ نہیں کر سکتے سرکار دی ہے سنت تیرے ہاں دے پنا لو حضور نال وفا کرو یہ دنیا نہیں کسے دیوی ہے کوئی پتہ نہیں کسے وقت بھی ختم ہو جائے لیکن سجنہ اس سویلے کسے بھی کام نہیں ہونا جتے سائیاں کام ہونا ہے نیازہ ورمانے نے جاندیواری ڈرونہ بڑیاں تے ہتھنا لاندے دردے اوہ جنا لئی اوہ تُو پاپ کمائے اوہ یا جے کتھینی تیرے گھر ہے دے تے زادتاندہ اوہ تُو مان کرینا تے کٹ دے سب پلے کے اوہ بھلے ورگے اوہ یسی کنجران دے گھر ہے اوہ سو دادوں دے وے کے تے کیڑی شوخی تے بات کریں گلہ اوہ اے نا گلہ نال نہیں نیچاہت تیری اوہ اوہ تے عملان دے اوہ سو دے ہنے اوہ اوہ تے پچھنی نہیں کسے ذات تیری اوہ تے زادتا نہیں ہوں پچھنیاں سانیاں تے پچھنے آجا سجنا آگئے ہیں دس کی کر گیا ہے تو میرے دوستو آجاؤ اوہ در مصطفیٰ دی چوکٹ حضور دا تھر چھڑ کے نہ جاؤ حضور دا در چھڑ کے کتے جاؤ گے اللہ حضرت پرماتے ہیں تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں وہ در بہ در یوں ہی خار پھرتے ہیں وہ جنا رسول اللہ دا دین چھڑ دیتا بندہ کہتا ہے میں مولوی بانگیاں تے کھاواں گا گی تھوں یار بندہ دنیا دے کسے میک میں جو بھرتی ہوئے نا تیرے دا انہوں پیسے دین دے نا اوہ اپنے بھرکرانوں کتی پکھیاں نہیں سون دین دا تیرے اسی جنا دے نوکر آنا اوہ تے تاجداراں دے تاجداراں کسے شاعر نے فرمایا نا ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رے منزل ہی نہیں کوئی کابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں اور ڈونڈنے والوں کو تو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں تُو حضور داندار اس واردے چھاڑ گیا اوہ جی میں مولوی بانگیاں تے میں کھاواں گا کتوں اوہ چھاڑ نے چلیا مارتے انہوں نے جڑے میں بڑے بڑے میر اسی پیچھے ایک محفل تے کی تے بڑا میر بندہ سی انہوں نے کہاں لگا شاہ جی میں انہوں چھے سال ہو گئے نے ڈاکٹران نے میرا کھانا بندگار دیتا ہے کی کھان دے ہو انہوں نے فرمایا صرف پانی پینا مانا تیجا کوئی حلکی پھلکی غذا کھانا مانا تیجا جڈا بھی کوئی بندہ میر ہوئے کھانیاں تے دو روٹیاں انہیں نا میر نے بھی کھانیاں گریب نے بھی کھانیاں حضور تے دین جیڑا نا وہ گریب نہیں صدا رہی تھا جیڑا حضور تا غلام بن جائے نا انہوں جو ان کا لگ دیا نا بلالی حبشیدہ تو سن سنے آنے او کتھے بکریاں چراندہ سی کسے دیاں غلامیاں کردہ سی جدو غلامی مصطفیٰ چایا آقا نے فرمایا بلال جس دنیا وال جس جڑی دنیا کعبے وال سہی دے کر دیئے اے بلال آج اس کعبے جا ہوتے چڑ جا تے جا کے دنیا نو دا جیڑا مصطفیٰ داوجے انہوں انہیں عزتہ مل دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ جیڑا مصطفیٰ جیڑا مصطفیٰ جیڑا مصطفیٰ جیڑا مصطفیٰ جیڑا بے جیڑا جیڑا جیو BUT جیڑا سویل جی جانت جیڑا جیڑا جی쿤 جیڑا جیڑا رسول اللہ لبیر سنت حضرت علامہ مولانا حافظ القاری قاری بوران حیدر شاہ صاحب ماشاءاللو آئیں اپنے روحانی وجدانی ختم سے ہمارے دلکم نبور فرمائے استقبال میرے عمیر نعرہ تکبیر حجو کے میرے عمیر نعرہ تکبیر نہیں نہیں حجو کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر های داری تاج دار ختم نبو تاج دار ختم نبو الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علی وعلا آلی طیبین الطاہرین وعلا آلی واصحابہ اجمائین اما بعد فوز باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقاد الحمید وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَدُّوهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ایک مرتبہ بڑی محمد تا پڑھو السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَشْعَبِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسْرِ لِي اَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِلْ لِسَانِي اَفْقَهُ قَوْلِي اَمَّا بَاد وَاجْبُ لِي تَرَام وَاجْبُ التعظیم میرے دوستوں بزرگو اور عزیز بھائیو تُسیت میں نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان دعالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سونے ذکر دی سونی محفل جندر شریکہ میں دعا کرنا اللہ میری اور طاعتی حاضری قبول فرمائے جس محبت ایک کو نہیں ساتھی گفت بوجھ جس پیار جس چاہد جس سقیدت دنال بانی محفل حافظ محمد امیر حمزہ صاحب اور محمد عثمان صاحب دیگر اندر ساتھیانے جن نے جن نے جو جو کوشش کر کے آبائی حاجی محمد شریف صاحب اور ماشاءاللہ شاہ صاحب سید عویس علی شاہ صاحب دیگر میں وہ فلیکس وینہ پہ میں کلے کلے نہ پوچھنا کہ یہ سمجھے لگی جو ہے وہ پڑھ لینے تو انہ نے بانیان نے خوبصورت محفل پاک سے جا کے منو اور توانو حضور دیئے گلہ کرنے موقع دیتا ہے اللہ تعالی انہوں نے اس نے عجرِ عظیم عطا فرمائے اللہ تعالی تو اڈی اس محبت نو سلامت رکھے ٹائم کڑے ہے تشریف لے آئے ہو اللہ تعالی اس ذکر دیا برکتان میرے تھے تو اڈے گھراویج جان تو پہلے پہلے ساڑے گھراویج داخل فرمائی لو جی شاہ صاحب نے جو حکم فرمایا وہ دیت تعمیل کا عردہ میں اپنا سبق شروع کرنا چاہنا میں چونکہ مختصر وقت میں مختصر گفتگو کرانگے میرے تو بات بھی ماشاءاللہ اکاری گلفام احمد سیالوی صاحب انہوں نے خصوصی کتاب ہوئے گا ایک موقع میری بات گزارے سن لو میں خطبہ ترنم لنہی پڑھیا چونکہ میں اگے بھی جا کے بیان کر رہا ہے میں خیبرانہ در اے شوق ہوتے جو جا کے پورا کر رہی ہیں ایچھے ٹائم بچا رہا ہے لمحی تمہید میں ویسے ہی قدیلی بننی ہوئے یدہ کرنا بندہ جناب چوکے چنانچہ گویا کرے تو تاہاں جا کے گل شروع کرے نہیں توسی بے کوئے دوسرے منٹج میرا سبق شروع ہو جائے گا ایک ہی یاد رکھے آجی ویڈیو میری ریکارڈ ہونڈ رہی توسی باعثت لوگ بیٹھے ہو میرے سردہ تاج بیٹھے ہو میں گل کر کے گل تو پھرنا چاہوانا نہیں نہیں میں گل کو نہیں کیتی ایک ویسے نہ ہو رہے ایک ریکارڈنگ میں پھر نہیں دے ہوئے گی جو میں بیان کرنگا ایک ایک لفظ ایک ایک جملے دا میں ذمہ دار ہوں گا کیوں کہ تواردہ تے میرا عقیدہ ایک کچھ سن سن تالی دا نہیں ایک ایک مولویت پیرہ ہجرے ہیں جو بیٹھے نہیں کڑھے اہل سنت دا عقیدہ یا رب دا قرآن یا نبی دا فرمان شیر میں چنگا پڑھ لئی نامینو اللہ خوش گلوب نائے میں شیر سونا پڑھ لئی پر شیر تقریر نہیں ہے اے یاد رکھے دیں شیر جس ایک ذوق تقریر اللہ دا قرآن نبی دا فرمان میں اپنا مسلک اپنا عقیدہ پہلے بیان کرا پھر انشاءاللہ اگر تو اڑا داؤ کو یا شیر بھی پڑھ لیں گا اگر تو اڑی اجازت ہوئے تو میں سبق شروع کرنا چونکہ تو اڑے سپیڈ ویچ میں پہلی دفعہ آیا میں تو اڑے مزاج دا نہیں پتا موڑ دا نہیں پتا تسی میرا مزاج نہیں جان دے میں تو اڑا مزاج نہیں جان دا ایک گال سن لو ادھے منٹے سنانا چاہنا اگر تو انو میری گال بھی سمجھنا نہ آوے پھر میں تو انو خود اجازت دینا بولنا نہیں کیوں گال میں تو انو اپنی سمجھان ویچ کامیاب ہی نہ ہویا تو تو انو میں ڈیمانڈ کرنا جیو جی آن کو سبحان اللہ جی باں میں کھڑے جان گا کو سبحان اللہ تو تو اڑا کہنا ہے ویلڈے بوئی شاہ صاحب تیڑی گال دیا کی سانو دے کوئی سمجھ نہیں ہے تو زکیہ آکھ ہے اس واسے میرے بھائیو تسی قبل احترام لوگو باعثت لوگو وہ منو خوشی ہوئے کہ منو ایک باعزت اور باشعور مجمع گفتگو کرنے موقع ملے ہے میری گزارش ہے اگر سمجھ نہ ہوئے تو فیر نہیں بولنا میں خود اجازت دینا پہ یہ سمجھ آ جائے پھر ڈنڈی نہیں مارنی پھر مسکرا کے سوان اللہ کہنا ہے تاکہ منو سمجھ آ جائے کہ تو انو میری گال دی سمجھ آ گئی میں کوشش کران گا میں رک رک کے بولا ٹھے 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 کے بولا اپنی بات بڑے زین دے سانسے جو اتارنے کی کوشش کران گا لوگی ادرات میرا انو سمجھ شروع ہو گئے انو توجہ فرمائیو خالق کے کائنات نے قرآن میں چید قرآن رشید فرقان حبید اندر ارشاد فرمایا ستوہ سپارہ سورت الانام توجہ فرمائیو لوگی سورت الانام ستوہ سپارہ میں رک رک کے بولاں گا ایک ایک لفظ نہ ترجمہ کران گا اللہ فرمان دے وَا اور میں کہہ نہیں جس سمجھ نہ آوے تو پھر نہیں بولنا جس سمجھ آوے تو پھر بولنا ہے پھر سنو میں کیا کیا ہے قرآن نے وَا اور اِذَا سونے ہیں جس وے لے جس وقت جس گھڑی جس لمحہ جس ٹائم جس ساعت جاہا آجان وَإِذَا جاہا اے دھلنہ کروئے وَا اِذَا جاہا اے میرے آس سونے آ مبوبہ جدو آجان کا تیرے بھوئے تھے اے کازمیر مخاطب دیئے وَا اِذَا جاہا کَمْلی وَالِيَا جدو تیرے بھوئے تھے آجان کون اللہ دینا یؤمنون بی آیاتینا رب العالمین فرمان دے مبوبہ او لوگ جنہیں اللہ دینا آیتان تے ایمان رکھن والے اے جڑی میں چھتھی درول کر لیئے نا اے قرآن مجید برحان رشید اے میری تے تیری محبت دیئے گلہ اے راز و نیاد مبوبہ جدو قرآن دیئے اہتان تے ایمان رکھن والے تیرے بھوئے تھے آجان فَقُل سونے آ لبے وَحیو جوحانو کھول سونے آ مُڑ مُڑ مُجْدہ سُنا بشارت سُنا خوشتبری سُنا اے رسول اللہ دے بھوئے تھے ان والے ہو تُسی قرآن کار جا کے پاڑھ لو خود مطالع کرو چھڑو مولوینو چھڑو فیرانو قرآن تو بٹا رہا ہمار کوئی نہیں خود مطالع کرو خود ایمان تازہ کرو اللہ فرما دے مبوبہ جدا تیرے بھوئے تھے آجان تُو کہہ سلام علیکم کہ اے لوگو میں ربدا مبوبت وڑت سلام پیجنا اُڑ پِنڈ والے ہو تفسیر روح البیان ایک روح المعانی دو البحر المحیط تن کرتبی چار اور تفسیر مظہری پانچ اے پانچ تفسیرہ ویچوں میں پڑے ہیں اگر اے نا پنجاوی چوہ خود تو تنو خاندی ذمہ داری میری ہے کسے چھویں تفسیر ویچوں تفسیرہ بلے آؤ وہ میرے مطالعہ دی کمی ہیں میں پڑھ نہیں سکے میری نہ لیکی یہ گالے ضرور ہوئے گی اے نا پنجاوی چو پچھونا جے پھر میں ذمہ دارا مفشرین کرام فرما دے نے پینڈ ڈالے ہو اس آئے مبارکہ دے دو ترجمے نے دو احتمال نے دو صورتہ نے کی پہلا ترجمے میں مبوبہ جنہا تیرے پوئے تھی آجے تو کہہ سلام علیکم کہ میں رب دا یار پوڑے تے سلام پیجنا یہ دا دوسرا ترجمہ دوسرا احتمال دوسری صورتے میں مبوبہ جنہا تیرے پوئے تھی آجے سلام علیکم میں رب دے تے سلام پیجنا میں رب پوڑے تے سلام پیجنا جنہا میرے یار دے بوئے تے آئے سلام علیکم دا مرجہ رب دی ذاتے فرمایا میں رب پوڑے تے سلام پیجنا یا اللہ بوہ تیرے نبید ہے سلام تیرے واللوئے آئے یا اللہ بوہ تیرے نبید ہے سلام تیرے واللوئے فرمایا ہی تے تن میں دسنا چانا یار دا بوہی رب دا بوہی یار دا بوہی رب دا بوہی اور سنو سنیو میرا تے توڑا عقیدہ پتہ گی عقیدہ اہل سنت اسی جنو وی مننیا حضور دی وجہ تو مننے سنو سنیو میرا تے توڑا عقیدہ اے ہے عقیدہ اہل سنت ہے اسی جنو مننیا حضور دی وجہ تو مننے ساڑی عقیدہ دا مرکز حضور دی جاتے سنو اسی حضرت سیدنا شریف کے قبر دے نوکر جیڑے نوکر نے بولن اسی صدیق پاک دے نوکر اسی عمر پاک دے نوکر اسی عثمان پاک دے نوکر اسی مولا علی دے اسی مولا علی دے نوکر حضرت غوث العظم دستگیر یاروی علی پیر دے نوکر اسی حضرت مجدد الفسانی دے نوکر اور سنا سنیو خطا دی زدی کا سم اسی یومیں صدیق اکبر منانے ہیں اسی یومیں فروق اعظم منانے ہیں اسی یومیں مولا مسکل کشاں منانے ہیں اسی یومیں عثمان اکھری منانے ہیں اسی یومیں مجدد الفسانی منانے ہیں اسی یومیں غوث العظم دستگیر منانے ہیں اور پینٹ والیوں خطا دی عزتی کا سمر اسی قدی صدیق اکبر دے نوکر اسی قدی صدیق میرے نبی دے نوکر نہ ہوڑ دے اسی قدی یومیں فروق اعظم منا منا دے اسی قدیعہ میں عثمانِ گلی نہ بنا دے واللہِ عظیم اسی علیدہ ناوی نہ لیں دے جے علیدِ گلیوچ مصطفیٰ دی گولامی دا پٹا نہ ہوتا اسی جنو مننے ہیں حضورتی وجہ تو مننے ہیں ساڑھی عقیدت دا مرکز حضورتی ذات ہے ایک بنیادی گل یاد رکھیا جے اور ڈنکیاتی چھوڑتے ہیں نا پہا جے میں جوش وچ گل کرنگا نا میرے پوری ہوش ہوئے گی میں کی پہا آنا یہ نہیں کہ شاہ رہی جوش میں چاہے ساتھ گل موہ نکل گئی ہے میں نو پوری ہوش میں کی پہا آنا لوگوں واللہ بللہ تلہ ساڑھی عقیدت دا مرکز حضورتی ذات ہے جیدی نسمت جیدہ تعلق جیدہ رابطہ جیدہ لنک جیدہ کنیکشن میرے نبی دے نالے او دے پیر دی چتی سید بروحان حضورتی سردہ تا جے تے جیڑا میرے نبی دے دردہ باغی ہے نا پاہ میں کوئی جدہ بھی کنگی آ رہا ہے انہوں میں اپنی جتی تو وارد کے بار سٹاں گا ربے جا پا دی کا سمر اسی نارے او دے ماراں گے جیدہ حضورتی نارے مارے گا اسی انہوں منہ گے جیدہ حضورتی نجے نشوت ہوئے گی جیدہ تعلق حضورتی نال ہوئے گا سنیو ایدھت ایک بات سنو حضرت حضورتی آل صحابہ زواج اولادے بہت اٹھے دیں گا اللہ نے حضورتی مجدد الفسانی آپ کی پہ فرما دیں فرما دیں دنیا والے ہو آلے رسول صحابہ رسول ازواج اولادے رسول بات پچھے دیں گا اللہ ساڑھا سنیا دا اقیدہ ہے او ربی محمد است اسی ربنوی تامانے ساڑھے نبی دا ربے او جڑے کیمرے نے پاہ جان تو پچھے بیٹھے نے اللہ پاک رہے سے مینے مدینے جان بھائی ہے اسی ربنوی تامانے ساڑھے نبی دا سنو گا کیا کیا ہے میں جڑی گل کی تھی میں جناب ایک گل لیک نفا کی تھی جاگا تکرید دوران میں نے بندے بھار لیا دوسرا کلمہ بولے میں کہا جناب کی ہوئے ہے شابہ شے تو اٹھے ربنو تامانے یا نبی دا ربے کمال نہیں ہو گئی وہ اللہ دے ہو بندے ہو رب پہی لے نبی عباد اچھے رب کالا کے نبی مخلوق ہے ساری کائنات میرے اللہ دی موتاج ہے وچھے ہی نبی پاک تیر رب کسی دا موتاج نہیں یہ تو اسی کڑی گل پہ کر دے ہو ربنو تامانے مصفاد ربے میں کہا مولانا ہاں میں اپنے دعوی تے کائم آ مجدد بھاگ دا فرمان پڑھے کہ اس میں دنیا دے پیر دا مکولہ نہیں پڑھے مجدد دا رسانی فرمان دے ہاں او ربی محمد است حسین ربنو تامانے یا ساڑے نبی دا ربے ہر دعوی دی ایک دلیل ہوں دیئے دعویٰ میں کیتے میں دلیل پیش کرنا سنیو اکتواجو فرمایا جی جنت وے کیجے اچھا جڑے نہیں بولیو نا وے کی جنت وے کیجے دوزخ وے کیجے پورا وے کیجے فرشتے وے کیجے رب وے کیجے ہر شہد ساڑا ہی مانا ہے ایک نہیں کدھی گلتیں تمہار کیتا ہے اوہ لوگ کو میرے نبی آکیا جنت ہے اساں کیا جنت ہے نبی فرمایا دوزخ ہے اساں کیا دوزخ ہے نبی آکیا ارانے اساں کیا ارانے نبی آکیا فرشتے نے اساں کیا فرشتے نے اوہ نبی دو نوکرو نبی آکیا رابے اساں کیا رابے نبی آکیا ایک کے اساں کیا ایک کے نبی آکیا لامکا اساں کیا لامکا نبی آکیا بے صورت ہے اساں کیا بے صورت ہے اوہی اسی رب نبیدی زمانتے تبار کر کے مننے ہیں ورنہ سارا ابو ویکھیا تھے کوئی نہیں اسی جنت دوزہ خورا فرشنے کچھ نہیں ویکھیا ہر سہت ساڑا ایمان ہے کیوں اسی رب نبیدی زمانتے تبار کیتا ہے جیدو اسی رب نبیدی زمانتے تبار کر کے مننے ہیں پھر کیوں نہ میں کہوں رب محمد ہاں اسی رب نو تامر نے ساڑے نبیدہ رب شاہ جی پھر دوسری کی یا کھو گے میں کہوں کہ رب العالمین دے مبوب دے زمانتے تبار کر کے مننے ہیں رب نو تامر نے ساڑے نبیدہ رب پھر کیوں نہ یہ سیاں کیے میرے نبیدی زمان ساڑے وار ستے قرآن میرے نبیدی زمان ساڑے وار میں ادودہ سوچتا تھا پہا کوئی سو کھا جائے شیر پڑا کوئی یہ نہ کھے کہ شاہ جی کسی مشکل پڑھ دیو پہ حضورتہ ذکرے زرا محبت نال میرے نبیدی زمان ساڑے وار ستے قرآن میرے نبیدی زمان جے نہیں پڑھنا پھر دو مٹواز تیان کھلے کر لو میرے والا اوے کھجر محبت میرے نبیدی زمان ساڑے وار ستے قرآن میرے نبیدی زمان ساڑے وار ستے قرآن ساڑے نبیدی زمان ساڑے وار زمان ساڑے وار ہردہ بیان چلگا لگے ہاں لوگ کو خدا دی صدی کا سمجھ اسی جنوں منہیں حضورتی وجہ تو منہیں آئے لو جی سنو درہ کنٹرول جی میں باقی ایک پڑی ہے برکت واسطے جڑا میں بیان کرنے ہو ایک لفظ میں گفتگو کرنا ہے جا آقا جڑا نبی دے بھوئے تے آجائے جڑا نبی دے بھوئے تے اچھی بولو جڑا نبی دے بھوئے تے لو جی میرے موزودی پہلی عدی سنو ذرا توجہ کرو اپنا عقیدہ سنو کہ خدا دی قسمہ تیرے سینے تھنڈ پہ جائے گی شیر میرا زاؤ کے یہ تلیل نہیں تلیل عدیش ہے اور سنو میرے کلو جتوں میں عدیش پڑھا لگا نا سنیو کتاب دن آجے کنزل امان لیکھ لو میں سپیکر تو پچھے ہو گیا وہ یہ نہ کہ روڑا پہ آسی سنو سمجھ نہیں ہے یہ نیاکیہ کی یہ جتوں حدیث پڑھا لگا کتاب دن آئے کنزل امان ایک پورا سیٹ میرے کتب خانچ موجود ہے ویڈیو میری ریکارڈو ہنڈے یہ میرے نالٹور میں تنو ناوخامہ میں تر دیندار نبی دو گلامو انہوں لکھڑوالے حضرت علامہ الشیخ علی متقی رحمت اللہ تعالیٰ لے اس کتاب دے مصنف نے حضرت شیخ علی متقی فرما دے ملاتیوں مولا علی مشڈل کشا شیر خدا حل عطا اشدلہ وچھلہ کاب دا گوھر بولو بیٹا بولو کاب دا گوھر سہرہ دا شہر حسنین دا بابا نبی دا ویر سنیا دا پیر تو ساں بیک ہے میں مولا مجھ کا اپنے بابے دے لکب بول دیا اپنے باعثت مجمعوں بکھی ہے ایک فرمان سن لو صاحبہ پتہ کیا دے نہیں اوے نبی دو نکرو بڑھاڑے ہو کنہ کنہ نعرف المنافقین بذکر علی یہ ہے مان ساپہ اندے نے جدو سانو داڑی دستار جببہ کببہ عبادت ریاضت ویٹ بناوڑ شکر تصمیم سلام رہا بے کہ پتہ نہیں سی نہ لگ دا اے منافق ہے کہ مومن ہے فرمان دے اسی علیدہ نا آلہی دے سا اسی علیدہ نا آلہی دے سا جناب پھر کیوں دا سی فرمان دے علیدہ نا سوڑ کے جیت بوتی تھرے لمگ جاندی سی نا اوہ مکروح شکل اور کوڑی ہو جاندی سی اسی پیچاند ہے یہ اندر دا کوڑا ہے یہ اندر دا بغیرہ تے یہ اندر دا گھند ہے تے جے علیدہ نا سن کے چیرہ کھلدا سی نا جوانو اللہ توڑیے جوانیا سلامت رہے علیدہ نا سن کے چیرہ کھلدا سی نا تے صحابہ فرما دے سنو پتہ لگ دا یہ پکا مومن ہے ایک سن لو میرے اندر دوستہ تو لے کے یقین اللہ اللہ کی اندر دیت ماشاءاللہ گھٹ اپ دست دے پیا اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھی اندر ہی ساری لبائک آ رہے ہیں ہاں ہی گھٹ اپ اندر کرنا لیکن چونکہ رضوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ حاصل عقیدت ہے اندر میرے نوجوانا تو لے کے آہ میرے نوجوان تک میرے سونڈ آلے پائی جان تو لے کے میرے این اپ آئی جان تک میں توڑی گوائی دینا اے جن نے بیٹھے نے کوئی ہے نا جو منافق نہیں سارے مومن نے کوئی توڑی میں جو منافق نہیں سب پکے ٹھکے کامل مکمل اکمل مومن بیٹھے نے پتہ لگے اے ٹلے نہیں اے چارج مومن بیٹھے چونکہ میں اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں چس آ جائے گی اچھا پتہ کیا لے آؤ باز انوائرمنٹ بھی انوائرمنٹ جیدے نا اوہ بندے نا وہ اس پاس سے لے کے ہوں گے نا تقریر تو میں کرنا ہے یہ شاہرہ منزہ سیادی ہے تو ماشاءاللہ میں پڑھنا پہ بورڈ وائٹ کرے یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد یا علی مدد میرے بابے کا نہ آئے یار اے لکھیں فاطمہ یا علی یا محمد یا حسن یا حسین یا امام زمانہ مدد ساڑے کا عردہ نہ آئے بھائی تو آڑے پہ ہو دی کوئی گل کرے تو اسی خوش ہو ہو دے ساڑے پہ ہو دی کوئی گل کرے تو اسی خوش ہو مانگے بھائی صدی کا لے علالی پتر خوش ہو دینے نا اور سنو نا ذرا میں تنو اپنا گفتگو دا موضوع اپنے بابے دی گل تو سنو لگا یاد رکھے میں بار بار پہ آنا میری بیعث کسی نہ نہیں منوان دی میری کوئی سمداری نہیں سنان دی تو وہ خان دی میری یہ حضرت شیخ علی متقی رحمت اللہ تعالیٰ حدیث کنزل امال جلد نمبر تیرہ اوہ دوچ کی لکھ دے رہے اوہ ملادیو مولا علی مشکل کو شاکرم اللہ وجل کری تو ساں میرے پر دیکھ رہے تو میں کھار کے بھانا ہے آپ کا ایک مرید خاص خاص مرید پیران دے بڑے مرید ہوں دے نا بھائی لیکن بڑے خاص ہوں دے نہیں کوئی بڑے خدمت ممور ہوں دے نہیں حضرت شیخ علی متقی فرما دے لے اوہ ملادیو مولا علی مشکل کو شاہدہ ایک مرید خاص اندھی ڈیوٹی پتہ کیسی جدو تجدی نماز میں مولا علی بیداروں دے صلاح وضوء کرن دا سی جدو نماز تحجت میں علی بیداروں دے صلاح وضوء کرن دا سی سنیوں ایک در میرا بابا مولا علی بیداروں ہے نماز تحجت میں مارے حضرت شیخ علی متقی فرما دے didn مولا مشکل کو شاہ وضو کر دینے پر وضو کر دینے میرے باپے نے قدمہ پاکا نو توتا اوہ لوگوں جس نے علی نے قدمہ نو تو لیا نا قدمہ نو توکے میرا بابا اپنی جگہ تو اٹھا لگے نا اوہ مرید خاص قدمہ جہت رکھنا مرشد جی لج پالو پیرو فرما ہاں جی ہاں میرے سنو ہاں میرے مرید کی گا لے ہاں دا سرکار اوہ تو ٹیم وے کھو کڈا سوڑا ہے جی تھی زبان ٹھیک نہیں ہو چوپر جنوے باقی دجھے بولیں سبحان اللہ ہاں دا لج پالو اوہ ٹیم وے کھو کڈا سوڑا ہے فرما ہاں تچتی نمازو بھیل ہے ہاں دا سرکار تجت لے تو انوٹ کے وضو کرانا نوکرہ تو اڈا کبی یا کجھ چوڑی پاؤنا سرکار جناب کو چوڑی پاؤنا جس لئے وہ نے انہی گل کی تھی نا حضرت شیخ علی متقی فرما دینا مولا علی مسکرائے کھر کھرا کے بڑا مسکرائے انہیں اکھر سرکار کوئی منگنج غلطی ہو گئی کل لفظہ دا چناؤ ٹھیک نہیں ہویا کل لفظہ دا انتخاب ٹھیک نہیں ہویا جناب کوئی منگنج کوئی غلط ہو گئی فرما نہیں ہوئے اب منہوں کو بینا یاد آگیا ہے انہیں سرکار انہیں دیل لیند چھڑو انہیں دس سوہ سے کے ہوں انہیں دیل لیند چھڑو اے دس سوہ مسکرائے کے ہوئے سوڑتے اپنے سینے تھنڈ پا اپنے نبی دا فرما دے سوڑ حضرت مولا مشکل کوشاہ فرما دے نے جس نے انہیں پوچھیا نا دس سوہ مسکرائے کے ہوئے علی پاک نے فرمایا اوہ میرے مورید اوہ منہوں ویڑا یاد آگیا ہے اوہ وقت یاد آگیا ہے انہیں جناب کیڑا فرما دے نے خدا کی حصتی قسم ایوی نماز تحجتہ بھیلا سی اوہ میرے مصطفیٰ چانے رحمت نو میں وضو کراندہ سا پہا اوہ علی فرما دے نے میں نبی پاک نو وضو کراندہ سا پہا انہیں صرف ایک کمروان آنڈا لج پالو پھر فرما دے نے جس نے حضور میں وضو پہ کرونا میرے نبی پاک وضو فرما رہے نے وضو فرما دیا فرما دیا میرے نبی پاک نے جلے قدمہ پاکا نو توتا نا علی فرما دے نے میرے مورید میرے مصطفیٰ نے قدمہ نو توتا سرکار اپنی جگہ تو اٹھے لگے جویں تو کیتے نا بلکلن جی میں حضور دے قدمہ دے اتھر گئے یا رسول اللہ آقا جی اور حضور وضو کر دے پہ علی دے اگلی حضور والوان دے سنہ پہ اور در ایک کمروان حضور اٹھا لگے نا اس کی دے یا رسول اللہ حضور انکر کے لی والوے کھیا لوگ کو علی دی نظر نبی دی نظر نبی دی نظر علی دی نظر نال میرے نبی دو غلاموں جس لے علی دی نظر نال نظر ملی ہوئے گی میرے مصطفیٰ دی میری محبت ہو دیئے علی المرتضہ دیئے اے ہو یا کہ ہوئے گا اکھدہ اشارہ تیری اکھدہ اشارہ میری زندگی بنا گیا اکھدہ اشارہ تیری اکھدائی شارہ اکھدائی شارہ تیری اکھدائی شارہ تیری اکھدائی شارہ میری زلدگی بنا گیا علیہ المرتبہ کیا میرے اے جمنیوان یا اے خدا دی خدا ہی دیا پادشاہ ایتھ ہوتے تیرائی ایتھ ہوتے تیرائی اشارہ کم آ گیا ایتھ ہوتے تیرائی اشارہ کم آ گیا ایتھ ہوتے تیرائی ایتھ ہوتے تیرائی ایتھ ہوتے تیرائی سنو 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 توجہ ہے قواتی کنٹرول فوری میرے وہ بیکھو میں منظر کشی کرنا چاہنا علی پاک فرما دینا ہے ملوہ وقت یاد آگیا ہے ملکل ہی باندھرانا کر دیا کرو اندہ ہے جناب و کیڑا جناب کیڑا حضور نے فرمایا حضور وزو مولا علی فرما دی نہیں حضور وزو کر رہے سر مختصر میں مختصر کرنا چاہنا علی پاک نا حضور قدمہ پاک نو توڑا پہ جس لئے حضور نے قدمہ نو توڑے آنا حضور اپنی جگہ تو اٹھا لگے بابا مولا مشکل یا رسول آگا جی فرمایا جی علی اندین سرکار ٹیم ایک اٹھو کڑا سوڑا ہے لج پالو ٹیم ایک اٹھو کڑا سوڑا ہے فرمایا جی علی ہاں ہاں تجدی نماز بھیل ہے مدینے والے ہاں تو انہوں تجدی لٹھ کے وضو کرانا ٹیم اٹھا سوڑا ہے کچھ چوڑی پاؤنا ہے اور جو میرے نبی نے علی دی چوڑی پایا ہے نا ہاں میں تینوں نبی پاک نا فرماں تیری چوڑی پا کے جاواتے میرے تیرے حقیدہ دی مضبوط ہو جائے حقیدہ پکا ہو جائے علی پاک آنے نے جس لئے حضور انہوں میں نہیں کرتے حضور کو چوڑی پاؤنا حضور مسکر آپ ہے فرماں مانگ علی کی مانگنا ہے مانگ علی کی مانگنا ہے علی فرماں نے ملا دی ہو جس لئے میں نبی پاک دا اندھا سے گفتگو سنے میں اکھایا یا رسول اللہ تو اڈے قدمہ دی خواب دا صدقہ ہر شہر مرکل ہے حضور ہر چیز مرکل ہے آج جی اتا کرنتے آئے ہو نا پھر تھوڑا جا علم دی ہو یا رسول اللہ پھر تھوڑا جا ہی نا ہم جو نبی دکھولا مجھے نہیں کہلو ہی نا حضور خرمالی کیسا ہی نا ہم اور سنو ذرا علی یا اندھے نے محضور بھی بارکہ چلت کی تھا یا رسول اللہ یہ میں تو آٹی سمانے ترجمان جو سنے ہیں لج پالو اس گالدہ بینوں پتے ہیں تو ساں فرمایا کہ قیامت اللہ تھیڑ ہوئے گا میدانِ معاشر بپا ہوئے گا امتہ بھی کھڑیاں انگیاں انبیاء بھی کھڑے انگے حساب و کتاب شروع ہوئے گا عمال تلدے انگے حساب شروع ہوئے گا مدینہ دے تاجدارہ اے میں تو آٹی زبانے ترجمان جو سنے ہیں کہ تُو ساں فرمایا کہ میں اپنے اللہ دی بارکہ چلت کی تھی ہے یا اللہ جس نے حساب و کتاب شروع ہوئے نا سب تو پہلے میری امتہ حساب ہوئے سب تو پہلے امتہ مصطفیٰ دے حساب ہوئے مدینہ والے اس گالدہ میں نوپتہ ہے سنو 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 علی انگل نے یا رسولہ اس گالدہ میں نوپتہ ہے کہ سب تو پہلے امتہ مصطفیٰ دے حساب ہوئے مدینہ دے تاجدارہ پوچھنا میں اچانا کہ جدو حساب و کتاب شروع ہوئے گا سب تو پہلے دوارڈی امت پیش ہوئے گی مدینہ دے تاجدارہ دوارڈی امت پیش ہو پہلے پندہ حساب دے واسطے کیڑا اللہ دے در بارکہ پیش ہوئے گا نہیں ہونڈ میں دکھ ہوئے گا جو سب آرڈی امت پیش ہوئے گا علی انگل نے یا رسولہ دوارڈی امت پیش ہو پہلے پندہ جدو حساب و کتاب بھی اتدا ہوئے گی وہ بندہ کیڑا ہوئے گا سن دے رہا حضرت شیخ علی متقیل حضور نے مسکرا کے فرما اے پیارے علی کالا ابو بکر اسی تیق فرمایا قیامت والے دن جدو پہلے پندہ اللہ دے دربار ویچ حساب و کتاب دن واسطے پیش ہوئے گا جو تو حساب و کتاب کی شروعات ہوئے گی وہ میرا ابو بکر ہوئے گا جڑا نہیں بولیا میں کی سمجھا بھئی فرمایا میرا ابو بکر ہوئے گا علی پتہ کیاں درے میرا بابا میرا بابا مولا علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ مزد فزد بابو بکر تیری بڑی شاہن ہے کیا باتیں نبی پاک نے تو انہوں حساب و کتاب جو پہلے انہوں پر دے رکھے ہیں کیا بات ہے ابو بکر دی علی آمدلہ میں نال یہ دور ورز کیتا سم ممن کسے پیر دی کرامت نہیں سنا تا پیاتا نوما ہے میں اللہ دے محبوب دا فرما رہا سنا نا پیاتا میری گال ہوئے نا میری پند آرے ہو چوکے پندوں بار سٹو میری اوقات نہیں کہ تسی میری گال سنگو تا پکے ہو جاؤ کسے مولوی دی کرال ہوئے کسے پیر دی کرال ہوئے کسے مفتی دی کرال ہوئے کسے زاکر دی کرال ہوئے چوکو بار بگا ہو یہ توڑے نبی دی کرال ہوئے وہ سینے نہ لاؤ حضرت مولا مشکل کشاہ دے رہے کیا بات یہ ابو بکر دی وہا ابو بکر پہلا بندہ ہی شاجت ہو اس حاب و کتاب دی شروعات ہو نہیں ہے ابو بکر جاؤں گے کیا بات ہے سمم من یا رسول اللہ توجہ نمبر تے کون جائے گا علی فرمادہ نے سمم عمر الفاروق سمم عمر الفاروق علی دوسرے نمبر تے میرا عمر پیش ہوئے گا اگر سنو علی فرمادہ نے نہیں کہلو ہی نا کہ میں کیا واا 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 کیا بات ہی عمر تیری شاندی کیا بات ہے دوسرے نمبر تے ہی حساب و کتاب عمر نہ پیش ہوئے گا علی آنے نے سمم من یا رسول اللہ سمم من یا رسول اللہ جو سوال تو اڈیزین میں چاہ گئے میں نے پتہ ہے جو سوال تو اڈیزین میں چاہ گئے اگر انجو ہے ہوئے گا ایس سوال علی دوسرے میں سی لیکن میرے نبی نے بلکل مترادف جواب دیتا عرض کیتا یا رسول اللہ عمر تو بات تیچہ نمبر تے کون جائے گا علی فرمادہ نے زورانج کر کے بیٹھے سن انج کر کے تا یا علی سمم تا یا علی علی تیجے نمبر تے توں جائے گا علی تیجے نمبر تے توں جائے گا انجو جلدے کان کھوڑ میرے نبی نے فرمایا علی تیسرے نمبر تے توں جائے گا علی انجو نے پڑھتا آ رہے ہو میں سوچی پہ آگیا تریجہ نمبر میرا تے گئی آئے 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 او میں کی کر رہا اس تو کہ میں سوکھا نہیں کر سکتا اگر ان بھی سمجھ نہیں آئی تو میں نے سمجھا سکتا بھائی میں اپنی نکامی تے اطناف کر رہا علی فرما دے نے کیپلا میں سوچی پہ آگیا اے تیجہ میرا نم کرتے نہیں میں کہلہ میرا پیاندہ میرا تریجہ میرا پیاندہ میرا تریجہ اے ایر این اگر کوئی پاندہ پانک پی گیا کہ دیکھا حالی تا پیلا نمبر اور میں کہا تُو پانک چھاٹے وزو کرتے نبی علی فرما دے میرا تریجانم برتے نہیں حدیث نام وقام میں ذمہ دارا تسی موزز لوگ بیٹھے فرما دے نا میں کہ پوچھنے یا زورنوں عرض کیتی اینا عثمان یا رسول اللہ اے قیرت بند ماما دے قیرت بند پترو ذرا سیند حضور لاکے بولو عرض کیتا فرما دے نا میں سوچی پہ آگیا ہے تیجہ نمبر میراتے نہیں چلو پوچھنے ہاں اینا عثمان یا رسول اللہ لج پہ لو عثمان کدھر جانے ہیں سن اپنے نبی دے فرما حضور نے فرما علی میرا عثمان ایڈا شرم و حیاء وال ہے ایڈا شرم و حیاء وال ہے علی میرا عثمان شرم و حیاء دا پہت کرے شرم و حیاء دے مارے رب دے سمڑے کھڑا ہو کے حساب و کتاب نہیں دے سکے گا میں اپنے اللہ دی بارگا چرکی دی یا اللہ میرے عثمان بغیر حساب و کتاب جنت دا اے ہی میرا عقیدہ اے جا میرا عقیدہ آجا سمید عقیدہ حضور دی بارگا حضور فرما دے نا علی میرے عثمان کلو حساب و کتاب نہیں ہونا میرا اللہ میرے عثمان دا حیاء کرے گا حساب نہیں لبے گا تک گل سنو جدہ حیاء رب کرے اے دو وڈاوی کو بے حیاء ہو سنگدہ جدہ حیاء رب کرے فرمایا میرا عثمان بغیر حساب و کتاب چلنا چاہے گا تے علی جدو عثمان دا صاحب نہیں ہونا تیجے نمبر تے تسا ہی جانا ہے نا لب جی اے تھی حدیث مکمل ہو گئی ہے پترہ میں علی دا تو اسی بعد میں چاہے ہو تو انہوں دا اس دنہ میں آکے پیانا جڑا اگے بے کہ نہ بولے فرنٹ سیٹ تو بے کہ سواری سو جاؤ ڈرور تو بھی سیر لائے یہاں دی اگر آئی تھے بے کہ بولنے تو تیل نہیں کرنا پیچھے منو بڑے زوکل بندے نظر اندر پر سیٹ خالی کر کے سے زوکل بندے جگہ دے دیو نبی دو گلامو پترہ میں علی دا تے طریقہ تلو میں نقش بندیاں شاید اس گال دی ارمیدنو سمجھ نا آمین علی دا پتر تے طریقہ تلو میں نقش بندیاں آنا درہ علی دے پتر دی زبان میں چون نقش بندیاں لے امام دی شان سولے علی دے پتر دی زبان جندا 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 فتلو 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 نارایت کبیر ہاتھ چکے میرا بیر ڈنڈی نہیں مارنے کمال ہو یہ نارایت کبیر آخر تک ہاتھ چکے نارایت کبیر جی نارایت کبیر نارایت کبیر نارایت کبیر نارایت سالت نارایت خیداری نارایت خیداری تاج دارے ختم نبو تاج دارے ختم نبو تاج دارے خمج نارایت ختم نارایت خیدار نارایت ختم نارایت کبیر کیا ہے تو ساکھ انج کیا بات ہے کہنے ہیں کہ میں مجبور ہو جائے کہنے میں پڑھتا لے تو اڈیوی کیا بات ہے چودری بندہ نے میری دعوت نہیں چودری بندہ نہ بولے صرف نبی پاکداد کمی نبی دے کمیانو دعوت تے کیا بات ہے تو ساکھ انج کینئی ہے کہ میں چھوڑی چوکے تو انہوں دعا دیلتے مجبور ہو جائے کہ تو اڈیوی اللہ نسن آباد رکھے ترہتے لے کے ہو جی میرے نبی دگلا مجھ اس لئے علی نے سنی ہو گی شان میرے مولا مشکل کشانے جنابے سیدنا صدیقی اتبر دی تے علی نے بزبان حال اے ہو یا کیا ہوئے گا مصطفیٰ کے صحابہ سبی مہدرم مصطفیٰ کے صحابہ سبی مہدرم او یارے گارے نبی تیری نا بھئی ناویج نہیں جیدے بازو میں چھوڑی کوئی بھی ماری ہے اپنا پادو تھلے رکھے جیدے بازو میں چھوڑی مصطفیٰ کے صحابہ سبی مہدرم 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 مصطفیٰ تیری کیا بات ہے اے پیارے نبی داست کا اس سبی نوکا بھی فالد نہ ہوئے جڑا کجوج کی اکھے یارے گارے نبی تیری یہ بات ہے تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے اے جانی سارے نبی تیری کیا بات ہے تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے کہ آؤ نبی دیو نکرو نبی دی حدیث پڑھ کے اوہ دا ترجمہ کر کے اپنا عقیدہ پیان پیان کرنا اے پیارے شدی کی اکبر سادا کی دائے جیسے نبیوں میں عالی میرے مصطفیٰ سبحان اللہ جیسے نبیوں میں عالی میرے مصطفیٰ جیسے نبیوں میں عالی میرے مصطفیٰ اے صحابہ میں عالی میرے مصطفیٰ اے صحابہ میں عالی میرے مصطفیٰ جیسے نبیوں میں عالی مصطفیٰ 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 صحابہ جیسے نبی مصطفیٰ سلام اندارکے محمد بولو سبحان را نارا یتکبیر نارا یتکبیر ہاتھ چوکے میرا ہی ڈنڈی نہیں مارنی آخر تک حات چوکے نارا یتکبیر زندہ مانات نارا یتکبیر نارا یتکبیر نارا ایتا کبیر نارا ایتا کبیر نارا ایتا خبیر نعرہِ تحقید نعرہِ حالاری نعرہِ حیرہ داری تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو منصب نبی سبحان اللہ میں کہہ جیوہ میں صدق جاوہ ابو بکر پاک دے قدمہ دی خاکتوں میرے نبی نے ساب کتاب ہے ابو بکر رو پہی لے نمبر دے رکھے سنیو سنو کہ تو کئی خالیوں ذہن ایدی شان کاٹے دے ایدی وعد دے ساڑھی اکات کی پین ڈالے ہو میں تن پہ لے دیں میرے باشعور اور زیرک اور بھاریک سے لوگ بیٹھے میرے یہ ٹینشن نہیں کوئی جاٹ دیا کوئی سمجھ کوئی نہیں میں خوشی ہوئی کہ بندہ میری بات لو فالو کر دے پہا سنیو اے تھے میرے نبی دیاں بندہ نے جنو چاہے جنا چاہے جدو چاہے جو چاہے عطا کرے تو کیڑے پاسی ہو جناب نبیہ نبیہ تحقیقہ نبیہ نبیہ ریسرچہ مارکٹ بچاہ گئی ہے میری تحقیق اللہ نا تیری تحقیق دے تھے تیرے اتے بھی ہاں ہزیان نوکر خدا دیا بندے آ تحقیقہ نو کسے سائی مار کسے کھپے چاہے سوٹا ہے تو شکر کر تینو نوکرنچ قبول کر لے تینو علم دا اہضا ہوئے جی آہ کٹے دے اہی دی وعد دے اہی دا مقام چوک ہے دے اے دے وہ چیزانے اے دے زاتاں بڑیاں اچھیانے حضور دی آلہ صحابہ زواج اللہ آئے ہم بہت اکتے دیاں گلانے ہسی نوکرنچ رہنا چاہیے تے شکر کریے تے دعا بھی کریے کہ مالک سانو نوکرنچ قبول کر لے لہو جی علی دے پتر نے اپنے مرشد دی گالے سنائی نقشبندگیاں دے امام دی گال سنائی اپنے بابے دی گال سکرنے دا بھی حق ہے چلو یہ بھی تمہیں کنزل ماز کنزل امار شریف جو سنانا کنزل امار شریف جو حدیث سنانا توجہ میرے والے ہائے ہائے تو سی وقت بس آخری حدیث حدیث سنا کے تک ہی ختم کر دیا گا حدیث دے راوی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تو سی انہوں میرے والے ایک ہو میں تنہوں منظر کشی کر کے وہاں ماہ کیڑا کیڑا کتھے کتھے کی کی کردہ سی تو شاید کیوں تو رجائے تیرے دل میں میری بات کنزل امار دندر شیخ علی متقی فرمان دے signatures نبی پاک دے مسجد سی نبی پاک دے ممبر سی حضور دے صحابہ سن حضور خطاب کر رہے aura صحابہ کتاب سو رہے جنہ سیر مارے پھر سیر مارے حضور دے مسجد حضور دے ممبر حضور دے صحابہ حضور دے خطاب حضور دے اجتماع باعشت اجتماع حضور خطاب کر رہے ہیں صحابہ کتاب سو رہے ہیں جتے میرے آپ پہجان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اینا دنا کین آئی حافظ ابراہیم صاحب تو اٹھا اشتیار کے نا دیتا ہے جتے حافظ ابراہیم صاحب بیٹھے میرے ہو ایک ہو جتے حافظ ابراہیم صاحب بیٹھے نہیں حدیث راوی حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ فروادہ مدینہ تاہیدہ بے غلاموں اچھے محضور دیکھ امر بن آدنہ نے السلام علیکہ یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حضرت نعرہ قحقیق نعرہ حسیٰ او گلو اچھی رہے ہیں میں ہوئی لو جی بزرگاں پوچھے ہے کہ مولا مشکل کو شان آپ دا مرید وضو کراندہ ہی نا پہ جنہاں کو چھوڑی پاؤ موسکران پہ علی پاک نے پھر انہاں کی دیتا سی او گلو اچھی رہ گئی سی تھا انہاں کیا سی سرکار انہوں نے دین لیند چھڑو دستو ہسے کیوں ہوں حدیث سے پاک بیچے ہی ہوں کہ کوئی علی وضاحت نہیں ہے کیونکہ جنہاں پاک مسکر آئے نا تو تھوڑا کنفیوز ہو گئے کہ ارے میرے کو منگیاں ٹھیک نہیں گیا ارے میں لفظ ٹھیک نہیں بولے ارے کموں کو گلک نکل گئی تو آپ نے فرماد نہیں مینو گل یاد آگئی آن تا جنافر ایڑ چھڑو دینہ کیے تا لینہ کیے ایک انہوں نے بات دیا گلنا نے دستو منو ہسے کیوں سنو ذرا کنزل امال حضور دی مسجد حضور دی ممبر حضور دی صحابہ حضور دی خطاب اے جی تھے ابراہیم صاحب بیٹھے گا اے تھے حضرت ایامار پی ناس حضور دی ممبر پھولا گئے تی نو چس ناوے کی تا مزیمے دارا آکر کے دی السلام علیکم یا رسول اللہ جی وآلیکم السلام جی امر بن ناس آو کدھر آئے ہو ارکیتی لج پالو ایک سوال ہے ذہن میں چاکر جنافر ایجازت ہوئے تمہیں پوچھنا ہاں پوچھو پوچھو کی سوال ہے سنو سنیو امر بن ناسان نے مدینہ دیا تاج دارا لج پالو میرے ذہن میں چاکہ سوال آیا ہے کہ تو انہوں سب تو زیادہ محبت کی دینا تھوڑا جا آستہ بولو ملکی لا ٹھیک نہیں ہے امر بن آسان دینے لج پالو سب تو چوکی محبت کی دن آل جائے حدیث وخاندی سے میداری میری حضور فوراں فرمایا آئیشہ نال صدیق بابدی صدیقہ بیٹی اوے غیرت مند مواد ہے غیرت مند پترو صدیق بابدی صدیقہ بیٹی ام المومنین ام المومنین ایک سوڑھو میں نکالا حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اوہ پڑھتھانے ہو اے سارے دی ماں نہیں اے سب دی ماں نہیں اے صرف مومنہ دی ماں مطحار پھر لو کھاتا سمجھے میری بھی ماں ہیں ایڈا گاندھت ایڈا نیر نہیں مچے ام المومنین سنو نا کی پیانا ام المومنین اللہ دی عزتی قسم حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اے صرف مومنہ دی ماں ہیں کنہ دی ماں ہیں آیا ہن سنو دی سبقے کی جملہ دین چاہ گے بول چھڑے عمر بن آسان دینے حضور سب دو چوکی محبت کی دن آجی فرما آئیشہ نال ہے جی جلے حضور رہے نکال کیتی نا آنے نے نہیں آکا جی میں بی بیاں چو نہیں پوچھی ہے بندیاں بھی چو پوچھی ہے اچھا جلے حمر بن آسان دوبارہ حضور مردہ فرما چھا چھا مردہ بھی چو ابو ہاں آئیشہ دے باپنا یارے گارے مزارے مصطفیٰ عمرازِ مصطفیٰ مزاج شناسِ مصطفیٰ تاجدارِ صداقت امیر المومنی امیر المومنی حضرتِ سیدنا شدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا وہی سنی ہو عمر بن آسان دلے دو سوال پوچھے جو میں پوچھنا چاہتا تھا تو جوابی نہیں ملیا توجہ تو جو جو میں پوچھنا چاہتا تھا وہ جوابی نہیں ملیا فرما در میں موڑا کھیا اچھا کہا جی اے دونوں باپ بیٹی تو بعد عائشہ پاک ابو بکر پاک اے نا دونوں باپ بیٹی تو بعد ستو چوکی محبت کی دن آل جائے حضرتِ عمر بن آسان دلے دو سوال نے پتا کیا فرمایا حفثان آلہ ام المومنی ام المومنی جنابِ حفثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سنو میں تنجید سے لیا ہونا چاہنا عمر بن آسان دلے دو سوال نے نکل کیتی نا کہ حفثان آلہ فرما در میں موڑا تھے پہنے لاج پالو میں آگے بھی جو آپ نے گزارش کیتی بی بییاں چو نہیں پوچھتا پیا آپ بندیاں بھی چو پوچھتا پیا فرما در میں نے نکل کیتی حضورا اچھا اچھا مردہ بھی چو ابو ہاں حفثان باپ نل حفثان باپ نل مرادِ مصطفیٰ مریدِ مصطفیٰ دعائے مصطفیٰ مطلوبِ مصطفیٰ حضور دی امت دا محدث سنو سنیو میرے نبی نے فرما صحابہ ہر نبی دی امت دا ایک محدث اندھا ہے میری امت دا محدث میرا عمرے صحابہ پچھے اللہ جب پالوے محدث کنوں ہاں دے رہے حضور نے فرما تَتَقَلَّمُ الْمَلَائِكَةُ الْا لِسَانِهِ جِدِ زُبَانُ اُتْتِ فِرِشْتِ بُولَنَ ام المومنین حضرتِ افسادِ والدِ کریم حضرتِ فروقِ اعظم مرادِ مصطفیٰ مطلوبِ مصطفیٰ مریدِ مصطفیٰ حضرتِ فروقِ اعظم تَجِ عمر دی گاللہ آوے اپا تَنو کرا نا آوے تَنو پڑی آج دیکھو بھے میں پڑا خیال کے نہ کرنا پی آ کہ بھئی کیا را کوئی مشکل ہے کوئی گاللے نہ پڑو سون کے سبحان اللہ کیسا دے ہو جِ عمر دی گاللہ آئیے تَجِ عمر دی گاللے حلالی پتر تے عمر رسلوڈ کر دے رہے نا شاہ جی کیا کھو گے میں کہا جو عمر پاک دی گاللہ آئیے تَجِ مہتِ نوکری کردا ہوا یا یہ ہوا کھانگا اسلام کی ازمت صدفِ دین کا بہر ہے اسلام کی ازمت صدفِ دین کا بہر ہے اسلام کی عظمت صدق فیدی کا گوھئی ہے شاہکار رسالت جی نے کہی یہ وہ عمر شاہکار رسالت جی نے کہی یہ وہ عمر ہے اور کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی اور کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی آج عمر وچ اسلام آیا تو کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے شاہکار رسالت جی نے کہی یہ وہ موسیقی موسیقی عساق اچھڑا ہے سبحان اللہ آخری جولہ بول کے میں بات ختم کر رہا پہ ادرا لیکن میری ساری تقریر ایک پاس ہے حدیث دی آخری جولے سن لو عمر بن آسان ذریعہ دیو آقا کریم علیہ السلام کو چار سوال کیتے لیکن جو میں سوچ کیا سے میں نے میرا جواب نہیں ملیا پہلہ پوچھیا حضور نے فرمایا آشانال پھر پوچھیا فرمایا ادھے باپ نال پھر پوچھیا فرمایا حفظانال پھر پوچھیا فرمایا ادھے باپ نال عمر بن آسان ذریعہ پڑھتھانے ہو میں ذرا سوڑا پہ کے تھے کارا پہ کے پتا کیا نا لاج پالوے علی کی دے جانا ہے لو جی میں تو انہوں بندے دس سکنا جڑے نہیں بولے عرض کر دے نا یا رسول اللہ پر علی کی در جانا ہے انہوں نے زرا تو اڈی میرے بانی نا آپ بے سوادی ہو جانا میروں کرے حضور دی بار کا چمر بن آسان ذریعہ میں نہیں گر پوچھی نا حضور علی کی در جانا ہے پہلا نبی پاک میرے والا ویندے سن پہ تے میری گلان دا جواب ارشاد فرما رہے سن جس نے میں اینا پوچھا نا حضور علی کی در جانا ہے فرمایا حضور میرے والا چیرہ پھیر لیا فرما دے ملا دیو نبی نے میرے والا چیرہ پھیر لیا آنچہ حضور نے صحابہ والمکھڑا دار کے آنچہ حضور نے دیتی باروں سنا صحابہ والمکھڑا دار کے حضور نے فرمایا اوہ صحابہ اوہ میرے گلاموں امر بن آس انا 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 حضا یسالنی نفذ اے اے مینوں میری جان دے پارے پوچھنا جے پہ اے اے صحابہ اے مینوں میری جان دے پارے پوچھنا پیا امر بن آس اندر حضور نے صحابہ والمکھڑا کر کے انہیں جملے بولے اے آنچہ کر کے پھر میرے والا دیکھیا فرمایا امر بن آس علی تے میری جان ہے علی تے نبی دی علی نبی دی پیچھے کر دیں علی نبی دی جے تیری زمان جان آئے تھے بول علی نبی دی حسین نوکر حسین حضور دی آل دے نوکر حساب دے نوکر ازواج دے نوکر اولاد دے نوکر جیدی جیدی نسبت حضور دے نال ساڑے سردہ تاج تے ہڑ گل آخری بات ختم تقریح ختم شیر ختم تے صدی دے صاحب گلے ہڑ میں ٹوڑ چلنا میں جان دے جانا اشارہ کر کے جانا فلانے رنگ دے کپڑے نے فلانے رنگ دی چادر فلانے رنگ دی ٹوپی ہے فلانے رنگ دی شرٹ ہے فین دا اید درے بہت درہ کوئی نہیں پیا تے جیدو ختیب ہے تو اشارہ کر دے نا پھر تو ہی بات پتا گیا سلاب اترا مولوی مولوی تنو کہا یہی نا پھر وہ دو پڑ لیں دا تے سبان اللہ کہا لیں دا تے میں نہیں چاند دا کہ میرے جان تو بات تے نو تیرے یار سجن جڑا انسلٹ کرن دے ری تے سواستے پاکانی گالے درہ پاڑے بانگے نا باؤ درہ نوکر بانگے باؤ درہ اترا میرے نبیدو گلہ مدرت واجو فرمائیو تے نوکر آنٹے داو دے فکر دے مانگا اے ہوئی مناتی کرانگا میں سوکھا جا پڑاں گا تاکہ ساتھا بندہ بھی میرے ملکے پڑے شاہ جی کی کہنا چاہوگے میں کھن نوکر اپنی نوکری دے داویا اے ہوئی اعلان کرے گا نا رشتے ضروری نہیں نا یار ضروری نہیں نا رشتے ضروری نہیں سارا شیر نہیں ہوتا تے نہا پڑو کبھنس کم ضروری نے اے درا محبت پڑھ لیا جے کہ میں خطیب آدمیہ ملو صاف فتہ لگ دائے پہا کیڑا ملو وکھان واسدے پولے پولے لگ پہا لاندھے تے کیڑا سینے لڑو راکی اندھے نا رشتے ضروری نہیں نا یار ضروری نہیں نا رشتے ضروری نہیں نا یار نہیں نا دل حشر لبا اکشش لائی سرکار ضروری نا دل حشر لبا اکشش لائی لائے سرکار ضروری نے اے دنیا واریوں داوت فکر پیا دیلا او چھڑ یار کا دورت لوں اے وی مار نہ ٹکرا تو اے وی مار نہ ٹکرا تو سی بھی پڑھو مل کے محبت نال چھڑ یار کا دورت لوں اے وی مار نہ ٹکرا تو اے وی مار نہ ٹکرا تو اے پل جا لوں جے ملنا پل جا لوں جے ملنا ہی ہی پھر چار ضروری نے پل جا لوں جے ملنا ہی ہی پھر چار صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی نبی کا ذکر کرتے تھے نبی کی دید ہوتی تھی اے پل جا لوں جے ملنا ہی ہی پھر چار اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ گر چاند محمد ہے تو تارے ہیں صحابہ گر چاند محمد ہے تو تارے ہیں صحابہ سننے کو دلوں جان سے پیارے ہیں صحابہ ہم فقر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ تو اے پل جا لوں جے ملنا ہی ہی پھر چار جے چوکے اے میں گن کی تھی صحاب دی آدھرا ہون نبی دی آدھے قدم چمیئے آدھے رسوڑے قدم چمیئے جے تیروں دعفت فکر دینا چاندنا اے لیک ہے لوگے تے پنج تن دی محبت لائی پنج تن دی محبت لائی تے لیک ہے لوہے تے پنج تن دی محبت لائی پنج تن دی محبت لائی ربے کا بادی قسام ہے ایک کو سیدہ ہونے ضروری ہے ساجیوں کے لی میں کیا ہونے نیک وی ماما جے کردار ضروری میں ہونے نیک وی ماما جے کردار ضروری ہے اے نبی دی آلو منڈ واسدے نبی دی آلو منڈ واسدے مادہ نیک ہونہ باپ دا ایک ہونہ ضروری ہے اے ہونے نیک وی ماما جے کردار ضروری ہے مادہ دردار چنگا ہونہ کیوں ضروری ہے سن ذرا اپنے مقدراتیں ناج کر انہیں کیا اسلام کی نبی دو گلاموں جس دل میں شاہِ علفتِ حیدر کھلی نہیں جس دل میں شاہِ علفتِ حیدر کھلی نہیں اس کو کہیں شکول کی دولت ملی نہیں اے مجھ کو تو میری ہی مانے مجھ کو تو میری ہی مانے تجھ کو تو تیری ہی مانے تجھ کو تو تیری ہی مانے ہم کو ہماری ماؤں لے بس یہی ترس دیا ہے اس زندگی پہ لانت جس میں علوی نہیں پھر کیوں نے یہ سیاں کیے ہونے لے گوی مہاں دے کردار ضروری نے دن حشر لپا ششی لئی سن 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 نہیں میرے سویں فاندگونا کو شادر کو اسی حصول دھی آل اصحاب اولاد دھی نوکر چیتا تانڈب چیتا تلنب چیتا کنیکشن چیتی نشبت چیتا رابطا میرے نبیدن آلت ہی دھے نوکراندھی نوکر اکی نوکر میرا مرے نبیدن آئیں باتے ماریا سنطر کو مجھے بڑا آپ کیا کہنا بھاری قریر کرنا پیا میرا پیا میرا میرے نبینا نہیں کتی تو وادیت پاس جو گئی کاؤڈ چاندہ گر خادم زہر اسوی کاؤڈ آئیہ 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 کوئی کسے دربار دا سجادہ لشکی بولو بڑا بڑا مالک سی بڑا بڑا سرکاری ہوتا سی بڑا بڑا سرکاری ہوتا سی ڈنیا میں کھپ آئیہ کوئی کھپ بڑا سرکاری ہوتا ہوتا سی آئیہ بڑا مہممہ کی کس پر آئیہ 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 ممتازی فیکی تن اس زمانے دے شیخ القرآن دے شیخ الحدیس ہے اس ملکہ دے منڈے دے جنادے میں چھتکے کھا دے نظر ہوں گے تکی سمجھ رہے ہو ممتاز قاتری دا کمال ہے حضور دی غلامی دا جب تک پکے نہ تھے کوئی پوچھتا یہ خرید کر مجھے ایک بل کر دیا یا سمجھ سے پہلے مجھے کون جانتا میرے زندگی فسانہ حضور دی غلامی دا صلیح حضور دی غلامی دا صلیح دعا کرو آج چبل جائے گول گول جائے سارے اندے سانجے اور تو گڑا ہو باپا یہ سارے اندے سانجے میں لانت پانا باستان کڑے دے ہاں حضور دی غلامی دا صلیح حضور دی غلامی دا صلیح حضور دی غلامی دا صلیح دنیا میں احترام کے لائک ہے جتنے لوگ میں سب کو معلوم ہوتا ہوں اگر مصطفیٰ دیوار مذہب محصب اہل سنت و عجمات کے قائم و دائم فرمائے میری اور قواتی آدھری قبول فرمائے چونکہ میرے تو بات خصوصی کتاب ادھر دلام اللہ کاریق الفاظر سے عدوی صاحب اونا دو ہوئے گا سادہ پاس سادہ اللہ علیہ وسلم ٹائم اس اومر گیمز ہوگا اللہ تعالیٰ میری اور آدھری قبول فرمائے وہاں علیہ و دائم بیجو یار اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت عداز کے ساتھ خطاب فرما رہے تھے علم کی آباز میں علم مزید برکت اعطا فرمائے